ویلکم ٹو دا ہیل سیزیو گیسٹرو انٹینسنل سسٹم اس کو ڈیجسٹیف سسٹم بھی کہا جاتا ہے اردو زبان میں اس کو نظام انہزام کہتے ہیں گیسٹرو انٹینسنل سسٹم یہ تین الفاظ کا مرقب ہے گیسٹرو کا لفظ گیسٹرک سے نکالا گیا ہے جس کے مینی میدہ سے تلق رکھنے والا اور انٹینسنل کا لفظ آنتڑیوں سے تلق رکھنے والا ہے سسٹم نظام کو کہا جاتا ہے تو اس طرح میدہ اور آنتڑیوں سے تلق رکھنے والے نظام کو ہم گیسٹرو انٹینسنل سسٹم یا پھر ڈیجسٹیف سسٹم کا نام دیتے ہیں اس یونٹ کو دو ویڈیوز میں مکمل کیا گیا ہے آپ نے کسی بھی پارڈ کو مس نہیں کرنا اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں نظام انہزام کو شروع کرنے سے پہلے تصویر کی مدد سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کون سا نظام ہے اور یہ انسانی جسم میں کہاں پر واقعہ ہوتا ہے نظام انہزام میں کون کون سے ازا حصہ لیتے ہیں وہ سب ہم اس تصویر میں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ سرخ رنگ کے تیر کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو موت لکھا ہوا نظر آئے گا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نظام انہزام میں سب سے پہلا ازا موت یعنی کہ مو ہے یعنی کہ یہاں سے خوراک کھائی جاتی ہے اور اس کے بعد کھائی ہوئی خوراک اسو فیگس میں سے گزرتی ہوئی میدہ کا حصہ بن جاتی ہے تو یوں آپ کو نیلے رنگ کے تیر کے ساتھ لکھے ہوئے ازا بھی نظر آ رہے ہیں جن میں شامل ہیں سٹامک جس کو میدہ کہا جاتا ہے اس کے بعد سمال انٹرسٹائن یعنی کہ چھوٹی آنڈ چھوٹی آنڈ کے بعد لارج انٹرسٹائن یعنی کہ بڑی آنڈ شروع ہو جاتی ہے بڑی آنڈ کے یہاں پر تینوں حصے واضح طور پر لکھے ہوئے اور تصویر میں نظر آ رہے ہیں جن میں پہلے نمبر پر ہے سیکم دوسرے نمبر پر ہے کولون اور تیسرے نمبر پر ہے ریکٹم اس کے بعد خائی ہوئی خراق انسانی جسم سے خارج کر دی جاتی ہے جو کہ آخری حصہ کہلاتا ہے جس کا نام ہے اینس تو یوں ہمارا نظام انہزام کا یہ نظام مکمل ہوتا ہے جو کہ مو سے شروع ہو کر اینس پر جا کر مکمل ہوتا ہے گیسٹرو انٹینسنل سسٹم یا پھر ڈاجیسٹیف سسٹم دونوں ایک ہی نظام کے دو نام ہیں اس کو ہم نظام انہزام کہتے ہیں سلائیڈ کو بھی ریٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں نظام انہزام کا کام خوراک کو وصول کر کے حضم کر کے جسم کے مختلف اضاء اور ٹیشوز کے لیے قابل استعمال اور مفید بنانا ہے اس لائن کا کیا مطلب ہے اس سے یہ مراد ہے کہ جیسے ہی خوراک ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس خوراک کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے کر دیتے ہیں وہ چھوٹے ٹکرے جیسے ہی ہم اپنے موں کے اندر ڈالتے ہیں تو دانتوں کی مدد سے وہ ٹکرے مزید چھوٹے حصوں میں تبدیل کر دیا جاتے ہیں اس کے بعد کھائی ہوئی خوراک میدہ کا حصہ بن جاتی ہے تو یہاں پر نظام انہزام کا کام خوراک کو وصول کرنا مکمل ہوا اس کے بعد میدہ اس خوراک کو حضم کرتا ہے حضم کرنے کے بعد اس کو ہمارے جسم میں جذب کر دیتا ہے یہ جذب ہمارے خون کا حصہ بن جاتی ہے جس کے بعد خون سارے جسم میں حرکت کرتا ہے اور مختلف اضاء اور ٹیشوز تک یہ انرجی پہنچا دی جاتی ہے تو اس طرح سے نظام انہزام کا کام جسم کے مختلف اضاء اور ٹیشوز کے لیے قابل استعمال انرجی طاقت حاصل کرنا ہے اور طاقت مہیا کرنا ہے نظام انہزام کے دو حصے ہوتے ہیں یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ ہم نظام انہزام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کو جاننا آسان ہو جائے پہلی حصے کو ہم جی آئی ٹی یعنی کہ گیسٹو انٹینسنل ٹریک کہتے ہیں یہ لفظ تین الفاظ کا مرقب ہے گیسٹو کہا جاتا ہے گیسٹرک یعنی کہ میدہ سے تعلق رکھنے والا انٹینسنل کا مطلب آنٹڑیوں سے نکالا گیا ہے اور ٹریک کہا جاتا ہے رستے کو تو اس طرح سے گیسٹو انٹینسنل ٹریک یعنی کہ میدہ اور آنٹڑیوں کا ایک رستہ ہے جبکہ دوسرا نظام انہزام کا حصہ وہ حصہ ہے جس میں حاسمے کے لیے رتوپنے پیدا کرنے والے گدودھ اور دیگر اضاء شامل ہوتے ہیں اس طرح سے دوسرے حصے کو ہم اسیزری ڈائجسٹیو آرگنز کا نام دیتے ہیں اسیزری ڈائجسٹیو آرگنز بھی تین الفاظ کا مرقب ہے اسیزری کہا جاتا ہے دوسرے حصے یعنی کہ جو گیسٹو انٹینسنل کا حصہ ہیں لیکن اضافی حصے ہیں جو کہ ہمارے نظام انہزام کے لیے بہت ہی زیادہ اضافی حصوں میں شامل ہیں ڈائجسٹیو کا مطلب انہزام حضم کرنے والا اور آرگن کہا جاتا ہے کسی بھی اضافی کو تو اس طرح سے نظام انہزام کے دو حصے ہیں پہلے حصے کو جی آئی ٹی اور دوسری حصے کو اسیزری ڈائجسٹیو آرگنز کا نام دیا جاتا ہے اسیزری ڈائجسٹیو آرگنز میں دانت اور زبان بھی شامل ہے اب ان دونوں نظام کے اندر حصہ لینے والے اضافی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس میں پہلے نمبر پر ہے حاسمے کی کھوکلی نالیاں یعنی کہ الیمنٹری کے نال اس کو ہم الیمنٹری کے نال یا پھر آپ اس کو گیسٹو انٹینسنل ٹریکٹ بھی کہتے ہیں یعنی کہ یہ نظام نظام کا پہلا حصہ ہے جس کے دو نام ہیں پہلا نام گیسٹو انٹینسنل ٹریکٹ یعنی کہ جی آئی ٹی اور دوسرا نام الیمنٹری کے نال ہے آپ دونوں میں سے کوئی بھی نام یاد کر سکتے ہیں اس میں حصہ لینے والے ازامی شامل ہیں موت یعنی کہ مو دوسرے نمبر پر فیرنکس یعنی کہ حلق تیسرے نمبر پر ہے خوراک کی نالی جس کو ایسو فیگس کہا جاتا ہے اور چوتھے نمبر پر ہے میدہ یعنی کہ سٹامک اور پانچویں نمبر پر سمال انٹرسٹائن یعنی کہ چھوٹی آنڈ اور اس کے بعد بڑی آنڈ جس کو لارج انٹرسٹائن کہا جاتا ہے تو یوں یہ تمام ازام الیمنٹری کے نال یعنی کہ حاسمی کی کھوکلی نالیوں میں شامل ہیں دوسرا حصہ حاسمے کے لیے رتوبتیں پیدا کرنے والے غدود اور دیگر ازام جس کو ہم ڈیجسٹیب آرگنز یا پھر ڈیجسٹیب گلینڈز کا نام دیتے ہیں اس کا دوسرا نام اسیزری ڈیجسٹیب آرگنز ہے اس کے اندر کون کون سے گلینڈز یا ازام حصہ لیتے ہیں ان میں شامل ہے پہلے نمبر پر تھوک پیدا کرنے والے غدود یعنی کہ سلیوری گلینڈز اور دوسرے نمبر پر لیور جس کو جگر کہا جاتا ہے تیسرے نمبر پر گال بلیڈر جس کو پتہ کہتے ہیں اور فورت نمبر پر ہے پینکریاز جس کو لب لبا کہا جاتا ہے تصویر کی مدد سے اسیزری ڈیجسٹیب آرگنز کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نظامیں ان نظام میں کہاں پر واقع ہوتے ہیں اور ان کی انسانی جسم میں کیا پوزیشن ہوتی ہے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں بائیں اطراف والی تصویر میں کہ اسیزری ڈیجسٹیب آرگنز کون کون سے ہیں ان میں شامل ہے لیور گال بلیڈر اور پینکریاز اب چلتے ہیں ساتھ والی تصویر میں جو کہ دائیں اطراف میں واقع ہے سب سے پہلے اگر آپ اوپر دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر سلیوری گلینڈز یعنی کہ تھوک بنانے والے غدود نظر آ رہے ہیں اس کے بعد زبان یعنی کہ ٹنگ اور اس کے بعد ایپی گلوٹس آ جاتا ہے ایپی گلوٹس کے بعد اسو فیگس کا حصہ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد سٹرمک کا حصہ شروع ہو جاتا ہے سٹرمک کے بالکل ساتھ ہی آپ کو لیور نظر آئے گا جو کہ اسیزری ڈیجسٹیب آرگن ہے اس کے بعد میدہ کے بالکل بعد میں جو چیز واقع ہے وہ ہے سمال انٹرسٹائن یعنی کہ چھوٹی آنٹ اور اس کے بعد بڑی آنٹ کا حصہ لیکن لیور اور میدہ کے درمیان میں آپ کو گال بیڈر بھی نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد پینکریاز بھی ساتھ میں جوڑی ہوئی نظر آ رہی ہے جو کہ اسیزری ڈیجسٹیب آرگنز کے حصہ ہیں تو اس طرح سے اس تصویر کی مدد سے آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ سیزری ڈیجسٹیب آرگنز نظام انہزام میں کہاں پر پائے جاتے ہیں موت جس کو مو کہا جاتا ہے یہ نظام انہزام کا پہلا آرگن ہے مو خوراک کے استعمال کے لیے ہونٹوں سے شروع ہونے کا ابتدائی حصہ ہے یہ بیزوی شکل میں اندر سے کھوکلا ہوتا ہے مو کی انسانی جسم میں کیا پوزیشن ہے کیا لوکیشن ہے تو انسانی جسم میں مو جو ہے وہ ہونٹوں سے شروع ہوتا ہے اور گلے سے پہلے جا کر یہ مکمل ہو جاتا ہے یہ اندرونی اطراف میں بلکل کھوکلا ہے کیوں کھوکلا ہے کیونکہ اس کے اندر دانت اور زبان واقعہ ہے مو میں درزیل اضاقی شمولیت سے مو کا اندرونی جوف یعنی کی بکل کیوٹی بنتا ہے اس میں شامل ہے لپس جس کو ہونٹ کہتے ہیں تالو جس کو پیلٹ کہا جاتا ہے چیکس یعنی کے رکسار ٹیت جس کو دانت کہتے ہیں زبان یعنی کے ٹنگ اور سلیوری گلینڈز یعنی کے لا پیدا کرنے والے گدود اس کے بعد فیرنگس یعنی کے حلق اور ٹانسلز بغیرہ شامل ہے تو سب سے پہلے رکسار کی بات کرتے ہیں یعنی کے انسانی مو کے اندر چیکس کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ کہا پر اور کس طرح سے پائی جاتی ہیں رکسار جس کو چیکس کہا جاتا ہے یہ اندرونی اطراف میں اس کا رنگ سرخ رنگ یا پھر گلابی رنگ ہوتا ہے اور یہ اندرونی اطراف میں ملائم اور فلیشی سطح ہوتی ہے اگر کسی انسان میں اس کا رنگ سرخ یا پھر گلابی نہ ہو یا پھر اس کی بجائے اس کا رنگ سفید نظر آئے یا پھر اس کو اپنا رنگ کافی زیادہ گہرا یعنی پرپل رنگ نظر آئے جامل رنگ نظر آئے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو کوئی نہ کوئی میدہ کی بیماری ہے تو اس طرح سے آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ صحت مند انسان کے اندر رکسار کا رنگ سرخ یا پھر گلابی ہوتا ہے اور اس کی اندرونی سطح نرم اور ملائیم ہوتی ہے مو کے زاویے جہاں پر دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں وہاں سے یہ شروع ہوتی ہے چیکس یعنی رکسار کہاں سے شروع ہوتی ہیں یہ جہاں پر دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں وہاں سے یہ شروع ہوتی ہیں اور مسوروں یعنی گم سے نیچے اور بلائی حصہ پر مسوروں حصہ بنانے کے لیے دونوں اطراف میں دائیں بائیں سے گیرتی ہے یعنی کہ جو رکسار ہے وہ دائیں طراف میں بھی واقع ہے اور بائیں اطراف میں بھی واقع ہے اور اس طرح سے دائیں اور بائیں گیرنے سے بیکل کیوٹی مکمل ہو جاتی ہے اس حصے کو ہم بیکل کیوٹی کا نام دیتے ہیں جس کے اندر ہمارے ہونٹ ہمارے دانت اور زبان وغیرہ شامل ہے تیت جن کو دانت کہا جاتا ہے یہ انسانی جسم میں اوپر اور نچلے جبڑے میں پائے جاتے ہیں دانت انسانی جسم میں اوپر اور نچلے جبڑے میں بیزوی نیم دائرہ کی شکل میں موجود ہوتے ہیں بالگ آدمی یعنی کہ جوان آدمی میں دانتوں کی تداد بتیس ہوتی ہے یعنی کہ سولہ دانت اوپر والے جبڑے میں اور سولہ ہی دانت نچلے جبڑے میں پائے جاتے ہیں دانتوں کا اصل کام خوراک کو چبا کر باریک باریک چھوٹے ٹکروں میں یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ذروں میں تقسیم کرنا ہے اس کے بعد اگلا ہے لپس یعنی کہ ہونٹ ہونٹ بھی انسانی جسم میں تداد کے لحاظ سے دو عدد ہوتے ہیں اوپر والا ہونٹ اور نیچے والا ہونٹ ہونٹوں کی مدد سے ہی مو کا سراخ بنتا ہے مو بند کرنے کی صورت میں یعنی کہ جب بھی ہم اپنے دونوں ہونٹوں کو آپس میں جوڑتے ہیں تو ہمارا مو بند ہو جاتا ہے مو بند کرنے کی صورت میں مسوروں دانتوں اور ہونٹوں کا الگ حصہ بند جانے سے مو جہاں دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ہونٹوں پر سامنے نرم جلد یعنی کہ نرم قسم کی سکن پائی جاتی ہے جس کا رنگ گلابی یا پھر سرخ رنگ ہوتا ہے اور اندرونی اطراف میں بھی اس کا جو رنگ ہے وہ سرخ یا پھر گلابی ہوتا ہے اور یہاں پر موکس ممبرین پائی جاتی ہے اس کے بعد اگلا ہے اورگن پیلٹ یعنی کہ تعلو تعلو کے دو حصے ہوتے ہیں ایک سامنے والا اور ایک پچھلے والا یعنی کہ نرم اور سخت تعلو دانتوں کے درمیان بلائی حصہ ہوتا ہے اوپر والا جو حصہ ہے دانتوں کا اس کو ہم اصل میں تعلو کہتے ہیں تعلو کیا ہے یہ نرم اور سخت تعلو ہوتے ہیں یعنی کہ میں نے جو ابھی آپ کو بتایا کہ پیلٹ یعنی کہ تعلو کے دو حصے ہوتے ہیں ایک آگے والا اور ایک پچھے والا اسی طرح تعلو نرم اور سخت تعلو بھی ہوتا ہے یہ دانتوں کے درمیان بلائی حصہ ہوتا ہے اور یہ دو حصوں سے مل کر بنا ہوتا ہے پچھلی جانب سے مو یعنی کہ گلے کے حصے اور اورو فیرنکس جو کہ فیرنکس کا ایک حصہ ہے جس کو ہم آنے والی سلائٹس کے اندر جاننے کی کوشش کریں گے کہ اورو فیرنکس کیا ہوتا ہے تو اس طرح سے جو تعلو ہے یہ پچھلی جانب سے مو یعنی کہ گلے کے حصے اور اورو فیرنکس کے ساتھ ملا ہوتا ہے اورو فیرنکس کیا ہے یہ فیرنکس کا ایک حصہ ہے فیرنکس کیا ہے فیرنکس نظام انہزام اور نظام تنفس کا مشترکہ حصہ ہے یعنی کہ ہم اس کو نظام انہزام میں بھی پڑھتے ہیں اور نظام تنفس میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں کیونکہ اس راستے سے خوراک اور ہوا بھی اندر جاتی ہے فیرنکس کے ساتھ ہی خوراک کی نالی یعنی کہ ایسو فیگس ہوتی ہے جس کے ذریعے خوراک میدہ میں جاتی ہے تصویر کی مدد سے انسانی موت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے نظر آتا ہے اور اس میں کون کون سے ازا حصہ لیتے ہیں اگر آپ تصویر کو گوھر سے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو سب سے نمائی چیز انسانی دانت نظر آئیں گے جو کہ آپ کو سفید رنگ میں واضح طور پر نظر آ رہے ہیں یہ تعداد میں بتیس ہوتے ہیں جو کہ سولہ اوپر والے جبڑے میں اور سولہ ہی دانت نچلے جبڑے میں پائے جاتے ہیں اس کے بعد دانتوں کے درمیان میں آپ کو واضح طور پر نچلے حصے میں زبان نظر آ رہی ہے یعنی کہ ٹنگ اور اسی طرح اگر آپ اوپر والے جبڑے میں دیکھیں تو وہاں پر آپ کو تالو یعنی کہ پیلٹ نظر آئے گا پیلٹ کے دو حصے ہوتے ہیں نرم اور سخت تالو سخت جو تالو ہے یہ بلکل انسانی دانتوں کے پیچھے واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد نرم تالو جیسے ہی آپ کو مو کا حصہ مکمل ہوتا ہوا نظر آئے گا وہاں پر آپ کو نرم تالو بھی نظر آئے گا اس کے علاوہ تالووں کے بلکل درمیان میں جو چیز پائے جاتی ہے وہ ہے ٹانسلز اس کے ساتھ ساتھ دونوں تالووں یعنی کہ ہارڈ پیلٹ اور سوفٹ پیلٹ جہاں پر مکمل ہوتے ہیں وہاں پر بلکل درمیان میں آپ کو اوویولا بھی نظر آئے گی اب چلتے ہیں آنے والی سلائٹس میں اور دیکھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ انسانی جسم میں زبان کا کیا کردار ہے دانت کی کیا اقسام ہے اور کس طرح سے یہ انسانی جسم میں اپنا کام سرینجام دیتے ہیں ٹانگ جس کو زبان کہتے ہیں زبان ایک ازلاتی عزو ہے اور ہز ذائقہ سینس آف ٹیسٹ کی اہمیت کی حامل ہے اس سے کیا مراد ہے اس سے یہ مراد ہے کہ زبان کے اندر کوئی ہڈی نہیں پائی جاتی بلکہ یہ ازلات کی بنی ہوتی ہے اور اس کو چکھنے کی صلاحیت یا چکھنے کی اہمیت حاصل ہے یعنی کہ ہماری زبان یہ چکھ سکتی ہے کہ آیا وہ چیز تھنڈی ہے یا پھر وہ گرم ہے وہ نمکین ہے کڑوی ہے یا پھر وہ میٹھی ہے تو اس طرح سے ہز ذائقہ زبان کی اہمیت کی حامل ہوتی ہے ہز ذائقہ کے بلائی حصے پر واقع ہوتے ہیں زبان کے اوپر یعنی کہ زبان کا جو بلائی حصہ ہوتا ہے وہاں پر سینس آف ٹیسٹ پائی جاتی ہے جس کے ذریعے احساسات پانچویں ساتویں آٹویں اور بارویں کرینیل نرف کے ذریعے دماغ تک پہنچتے ہیں اس سے کیا مراد ہے آپ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں زبان کے پاس یا زبان کے اندر کچھ عصاب پائی جاتے ہیں یعنی کہ کچھ کرینیل نرف پائی جاتے ہیں کون کون سی کرینیل نرف ہیں پانچویں کرینیل نرف ساتویں کرینیل نرف آٹویں اور بارویں کرینیل نرف جیسے ہی انسان کچھ چکھنے کی کوشش کرتا ہے یعنی کہ وہ گرم تھنڈا یا پھر نمکین میٹھا جو بھی وہ چکھتا ہے تو چکھتے ہوئے وہ اس کا جو ذائقہ ہے اس کی زبان کے ساتھ لگتا ہے تو کیا ہوا زبان نے اس ذائقے کو محسوس کیا محسوس کرنے کے بعد یہ جو کرینیل نرف ہیں وہ پیغام پہنچائیں گی انسانی دماغ کو اور بتائیں گی انسان کو کہ آیا جو چیز زبان پر رکھی گئی ہے اس کا کیا ذائقہ ہے زبان میں چار ازلات ہوتے ہیں یہ ازلات انسانی زبان کو ہر سمت میں حرکت دے سکتے ہیں یعنی کہ اوپر نیچے دائیں اور بائیں اس حرکت سے ہی انسانی زبان جو ہے وہ کچھ کام سر انجام دیتی ہے ذائقہ کی حص کی خاص خاصیت کے ساتھ ساتھ زبان جو ہے وہ درد زیل افعال بھی سر انجام دیتی ہے جس میں پہلے نمبر پر ہے زبان کے ذریعے ذائقہ محسوس ہوتا ہے یعنی کہ ہم اپنی زبان سے ذائقہ محسوس کر سکتے ہیں کہ آیا وہ چیز نمکین ہے میٹھی ہے کڑوی ہے یا پھر اس کا کیا ذائقہ ہے دوسرا اہم کام زبان کے ذریعے الفاظ کی ادائی کی کے لیے آواز پیدا کرنا ہے کہ انسان اپنی زبان کی مدد سے الفاظ کی ادائی کی کر سکتا ہے وہ صحیح طرح سے اپنی بات کو کہہ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کی مدد سے الفاظ کی ادائی کی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی آواز کو آہستہ اور تیز بھی کر سکتا ہے زبان کا تیسرا اہم کام زبان کے ذریعے خوراک نگلنے میں مدد ملتی ہے ہم اپنی خوراک کو جہاں اپنے دانتوں تک پہنچانے میں کام جہاں وہ زبان کی مدد لے سکتے ہیں اگر یہ زبان نہ ہوتی اور ہم کوئی بھی چیز اپنے موں کے اندر ڈالتے تو وہ کبھی بھی صحیح طرح سے دانتوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی تو کیا ہوا یہ بالکل ایک چکی کی طرح کام کرتے ہیں زبان جو ہے وہ خوراک کو نگلنے میں مدد دیتی ہے یعنی کہ دانتوں تک پہنچاتی ہے اور دانتوں کے بعد اس کو گلے تک پہنچانے کا کام بھی زبان کے سریں انجام ہی ہوتا ہے اس کے بعد زبان کا اگلا اور امپورٹن فنشن ہے زبان کے ذریعے چوسنے میں مدد ملتی ہے ہم نے کسی بھی چیز کو چوس نہ ہو تو ہم اپنی زبان کی مدد ہی لیتے ہیں پانچمہ فنشن ہے زبان کے ذریعے خوراک کو چبانے دانتوں کے نیچے لانے میں مدد ملتی ہے اور آخری فنشن ہے پیدائش کے فوراں بعد زبان کے ذریعے ہی ماں کی چھاتی کا دودھ پیا جا سکتا ہے بچہ جس کے موں میں دانت نہیں ہوتے تو وہ زبان کی مدد سے ہی ماں کا دودھ پی سکتا ہے زبان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں ایک اگلا حصہ اور دوسرا پچھلا حصہ اگلا وہ حصہ ہوتا ہے جو ہمارے دانتوں کی قریب تر ہوتا ہے اور جس کو ہم اپنے موں سے باہر بھی نکال کر دیکھ سکتے ہیں تو اس نوک والے حصے کو ہم سامنے والا حصہ کہتے ہیں جبکہ پچھلا حصہ جو کہ جو کہ گلے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور یہ موں کا آخری حصہ بھی ہوتا ہے اس کو ہم پچھلا حصہ کہتے ہیں زبان کا چوڑا حصہ پیچھے کی طرف اور باریک حصہ یعنی کہ نوک والا حصہ آگے سامنے کی طرف ہوتا ہے کسی بھی چیز کا ذائقہ مایا حالت میں ہی محسوس ہو سکتا ہے ہماری زبان صرف ان چیزوں کو محسوس یعنی کہ بہ آسانی اور جلدی سے محسوس کر سکتی ہے جو کہ مایا حالت میں پائی جاتی ہیں مایا حالت سے کیا مراد ہے یعنی کہ جس کے اندر پانی کی مقدار ہو اس کو ہم مایا حالت کہتے ہیں ہم جب کوئی ذائقہ دار شئے زبان پر رکھتے ہیں تو اس کے بعد زبان کی جو جلی ہے یعنی کہ زبان کی اوپر جو جلی پائی جاتی ہے بیرونی تیہ ہوتی ہے اس کو جذب کر لیتی ہے مثال کے طور پر آپ نے چینی جو ہے زبان کی اوپر رکھی تو کیا ہوا زبان کی اوپر جو جلی ہے اس نے اس چینی کو محسوس کیا اب آپ کے مائنڈ کے اندر یہ کوئیسٹن آرہا ہوگا کہ ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری زبان صرف اور صرف مایا حالت کو محسوس کر سکتی ہے جبکہ یہ چینی جو ہے وہ تو مایا حالت میں نہیں ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا اگر شے خوشک ہے یعنی کہ مایا نہیں ہے خوشک ہے جیسے کہ چینی ہے تو کیا ہوگا لاب دین یعنی کہ سلائیوہ اس کے ساتھ مل جول کر زبان پر ذائق کا احساس پیدا کرتا ہے یعنی کہ جیسے ہی چینی کو جو کہ خوشک ہے آپ نے زبان کی اوپر رکھا تو زبان کی اندر جو ہے وہ کچھ سلائیوہ پیدا کرنے والے سلیوری گلینڈز پائے جاتے ہیں تو کیا ہوگا وہ چینی تھوڑی سی نرم ہو جائے گی زبان نے کیا ہوگیا زبان نے تھوڑا سا لاب پیدا کیا چینی کی ساتھ وہ لاب جا کر مکس ہوا تو کیا ہوگا مایا حالت بن گئی وہ مایا حالت پھر کیا ہوگا زبان کی جلی اس مایا کو محسوس کرے گی اس کے بعد ہمیں اس کا ذائقہ محسوس ہوگا ذائقے کی درزیل عام چار اقسام ہوتی ہیں پہلا میٹھا جس کو سویٹ کہتے ہیں دوسرا نمکین جس کو سالٹ کہا جاتا ہے تیسرا ترش یعنی کے سوڑ اور آخری کڑوہ یعنی کے بیٹر تندروستی کی حالت میں زبان کی جو رنگت ہے وہ ہلکی گلابی اور معایست ہوتی ہے اگر کسی انسان کی زبان کا رنگ گلابی یا پھر وہ زبان تر نہ ہو تو اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو کوئی نہ کوئی میدہ کی یا پھر ڈائجیسٹس سسنم کی بیماری ہے زبان کی بلائی سطح پر بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے عبار نظر آتے ہیں ان عبار کو ہم پیپیلیا کہتے ہیں آپ اپنی زبان پر بہ آسانی ان عبار کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمیں ہلکے ہلکے سفید رنگ میں نظر آتے ہیں ان کو ہم پیپیلیا کہتے ہیں یہ پیپیلیا کیا کام کرتے ہیں ان میں اصل میں ذائقہ کے عصاب ہوتے ہیں وہ عصاب جو ہم نے پیچھے پڑے ہیں یہ پیچھے والی سلائیڈ کے اندر ہم نے بات کی تھی کرینیل نروز کی پانچویں ساتویں آٹویں اور بارویں کرینیل نروز کی وہ اصل میں عصاب اس کے اندر ان عبار کے اندر پائے جاتے ہیں جس کو ہم پیپیلیا کا نام دیتے ہیں جو ذائقے کی حص کو دماغ تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں زبان پر ان چھوٹے چھوٹے عباروں یعنی کہ پیپیلیا کی تین اقسام ہوتی ہیں ویلٹ پیپیلیا دوسری قسم ہے فنگی فارم پیپیلیا اور تیسری قسم ہے فیلی فارم پیپیلیا تصویر کی مدد سے زبان کے اوپر پائے جانے والے عبار یعنی کہ پیپیلیا کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ زبان پر کہاں پر واقع ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ زبان کے دونوں حصوں کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ اگلا اور پچھلا حصہ کون سا ہے زبان کے پچھلا حصہ جو کہ اوپر والے اطراف میں ہے اس کو کہا جاتا ہے اور اگلا حصہ وہ زبان کا حصہ ہے جو کہ آپ کو تصویر میں نیچلی صورت میں نظر آ رہا ہے تو سب سے پہلے اگر آپ زبان کے پچھلا حصہ یعنی کہ تصویر کے اوپر والے حصے میں دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر دائیں اور بائیں اطراف میں ٹانسلز نظر آ رہے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آتے ہیں تو آپ کو یہاں پر پیپیلیا نظر آ رہے ہیں جو کہ پہلے پیپیلیا ہے جس کا نام ہے سرکم بیلٹ پیپیلیا سرکم بیلٹ پیپیلیا زبان کے بالکل درمیان میں واقعہ ہوتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آئیں تو آپ کو یہاں پر فلی فارم پیپیلیا نظر آئیں گے اور زبان کے سب سے اگلا سامنے والا حصہ وہاں پر فنگی فام پیپیلیا نظر آئیں گے آپ کو تو یہاں پر آپ تصویر میں واضح طور پر ان اوباروں کو دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ یہ پیپیلیا کیسے ہوتے ہیں زبان کے اوپر پائے جانے والے اوبار کو پیپیلیا کہا جاتا ہے اس سلائیڈ میں ہم پیپیلیا کی تینوں اقسام کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں تصویر کی مدد سے دیکھا تھا پہلی قسم ہے سرکم ویلڈ پیپیلیا یہ خندق نما آٹھ دس بڑے بڑے اوبار ہوتے ہیں جو زبان کے پچھلے حصے پر واقع ہوتے ہیں ہر اوبار کے گرد ایک خندق یعنی کہ جوری نماسی نالی ہوتی ہے ان اوباروں کے اندر ذائقہ کے خلیات کا مجموعہ ہوتا ہے اگر آپ پچھلی سلائیڈ کو دیکھیں تو وہاں پر آپ واضح طور پر سرکم ویلڈ پیپیلیا کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تقریبا زبان کے پچھلے اور درمیانے حصہ میں پائی جاتے ہیں اور اب ان کی تعداد تقریبا آٹھ سے دس تک ہے اور ہر پیپیلیا یعنی کہ ہر اوبار کے گرد ایک خندق نما جوری سی آپ کو نظر آئے گی پیپیلیا کی دوسری قسم ہے فنگی فام پیپیلیا یہ پیپیلیا کھمپی کی شکل کے اوبار ہوتے ہیں جو کہ سرکم ویلڈ پیپیلیا سے تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں یہ اوبار سرک رنگت میں زبان کی نوک اور پہلووں میں پائے جاتے ہیں یعنی کہ فنگی فام پیپیلیا کی تعداد ایک تو زیادہ ہے اور دوسرا یہ زبان کی نوک اور دائیں اور بائیں دونوں اطراف میں یہ پائے جاتے ہیں پیپیلیا کی تیسری قسم ہے فینی فام پیپیلیا یہ پیپیلیا دورے کی مانت بار ایک اوبار بہت زیادہ ہوتے ہیں یعنی کہ یہ جو ہے وہ بلکل کھندگ کی طرح نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ نوکدار ہوتے ہیں بلکہ یہ ایک ایک اوبار ہوتا ہے یعنی کہ ایک ایک علیدہ علیدہ اوبار یہ پائے جاتے ہیں اور یہ زبان کی تمام سطح پر پائے جاتے ہیں یعنی کہ اگلا پیچلا نجلا اور دونوں اطراف کے پہلو جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں یہ شکل میں لمبے اور نوکیلے ہوتے ہیں اگلا ٹاپک ہے تیت یعنی کہ داد داد کیا کام سر انجام دیتے ہیں داد اور چبانا یعنی کہ داد میسٹیکیشن کا کام کرتے ہیں داد چبانے کا کام سر انجام دیتے ہیں داد کہاں پر پائے جاتے ہیں داد اوپر اور نچلے جبڑے میں بیزوی نیم دائرہ کی شکل میں موجود ہوتی ہیں داد انسانی مو میں اوپر اور نچلے جبڑے میں پائے جاتے ہیں اور ان کی شکل بیزوی نیم دائرہ کی طرح کی ہوتی ہے جو کہ آپ کو نچلے تصویر میں واضح طور پر نظر آ رہی ہے انسانی جسم میں یا پھر ایک بالک آدمی میں کتنے دانت موجود ہوتے ہیں بالک آدمی یا جوان انسان میں دانتوں کی تداد تقریباً بتیس ہوتی ہے یعنی کہ سولہ دانت اوپر اور سولہ ہی دانت نیچے پائے جاتے ہیں دانتوں کا اصل کام خوراک کو چبا کر چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں باریک باریک ذروں میں تقسیم کرنا ہے انسانی موں میں دو جبڑے ہوتی ہیں ایک اوپر والا جبڑا جس کو ہم اپر جا کہتے ہیں اور ایک نیچے والا جبڑا جس کو لور جا کہا جاتا ہے ان دونوں جاز کو تصویر کی مدد سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر انسانی دانتوں کی کیا نام ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اوپر والے جبڑے کی جو کہ آپ کو بائیں اطراح والی تصویر میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے انسانی دانت یعنی کہ انسانی جسم میں پائے جانے والے جو دانت ہیں سامنے والی جو دو دانت ہیں جن کو ہم سامنے والے دانت کہتے ہیں ان کا نام ہے سینٹرل انسیزر یعنی کہ سامنے والے دانتوں کو ہم سینٹرل انسیزر کا نام دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی لیٹرل انسیزر پائے جاتے ہیں جو کہ سامنے والے دو دانتوں کے دونوں اطراح میں دائیں اور بائیں واقعہ ہوتے ہیں اس کے بعد کنائن آ جاتی ہے کنائن وہ دانت ہوتے ہیں جو کہ مضبوطی کا کام کرتے ہیں سہارا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیم دائرہ کی شکل بنانے میں مدد کرتے ہیں کنائن کے بعد پری مولر شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ پری مولر اور اس کے بعد سیکنڈ پری مولر یعنی کہ داڑ سے پہلے والا جو دانت ہوتا ہے اس کو ہم پری مولر کا نام دیتے ہیں اور اس کے بعد داڑیں یعنی کہ مولر شروع ہو جاتی ہیں جو کہ تعداد میں تین عدد ہوتی ہیں پہلی پری مولر دوسری سیکنڈ اور آخری مولر کو تھرڈ مولر کا نام دیا جاتا ہے اب چلتے ہیں نیچلے جبڑے کی طرف جو کہ دائیں اطراف والی تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل ویسے ہی اپر جا کی طرح یہاں پر بھی ہم سامنے والے دانتوں کو سینٹرل انسیزر اور اس کے بعد والے دانتوں کو لیٹرل انسیزر کا نام دیتی ہیں اس کے بعد کنائن اور اس کے بعد پری مولر اور سیکنڈ پری مولر اور اس کے بعد تینوں مولر یعنی کہ فاس سیکنڈ اور تھرڈ مولر شروع ہو جاتی ہیں دانتوں کو دو عصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلے حصے کو آرزی دانت یعنی کہ ٹیمپوریری سیٹ اور دوسرے حصے کو پرمانیٹ سیٹ یعنی کہ مستقل دانت کہتے ہیں ابتدائی نکلنے والے آرزی یا دودھ والے دانت تداد میں بیس عدد ہوتے ہیں دس دانت اوپر والے جبڑے میں اور دس ہی دانت نچلے جبڑے میں پائے جاتے ہیں آرزی یا دودھ والے دانت جن کو ملک ٹیت کہتے ہیں ان کے نکلنے کے بعد بلوگت سے پہلے نئے دانت آ جاتے ہیں بارہ ماہ کے بچے میں آٹھ دانت سامنے والے یعنی کہ چار اوپر اور چار نچلے جبڑے میں موجود ہوتے ہیں بچے کے سب سے پہلے دانت چھے سے آٹھ ماہ کی عمر میں نچلے والے جبڑے میں اگنا شروع ہوتے ہیں چھے سال کی عمر میں آرزی دانتوں کی جگہ مستقل دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ چھے سال کی عمر سے پہلے پہلے ٹیمپوریری سیٹ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ٹیمپوریری سیٹ تبدیل ہو جاتا ہے پرمانیٹ سیٹ میں یعنی کہ جو ٹیمپوریری سیٹ ہوتا ہے آرزی دانت جو ہے وہ چھے سال کی عمر میں تقریباً جو ہے وہ مکمل ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ خود ہی اکڑ کر گیڑ جاتے ہیں آرزی دانتوں میں سب سے پہلے درمیانے یعنی کہ سینٹرل انسیجر جو ہے وہ گرنا شروع ہوتے ہیں پہلی دار کب نکلتی ہے پہلی دار پسٹ مولر تقریباً بارہ سے پندرہ ماہ کے بعد آتی ہے کے نائن تقریباً اٹھارہ ماہ میں اکتی ہے دو سال کی عمر میں بچوں کے آرزی دانتوں میں بیس کا سیٹ مکمل ہو جاتا ہے تقریباً چھ سال کی عمر میں آرزی دانتوں کی جگہ مستقل دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں پہلے دونوں طرف مولر نکلتی ہے اور اس کے بعد اگلے دانت آنا شروع ہوتے ہیں ساتھ سے آٹھ سال کی عمر میں سامنے والے دانت یعنی کہ انسیجر نکلتے ہیں نو سے دس سال کی عمر میں کنائن اور گیارہ سال کی عمر میں سیکنڈ مولر نکلتی ہے تقریباً بارہ سال کی عمر کے بعد آخری مولر یعنی کہ لاسٹ مولر نکلتی ہے جنہیں ہم اکل دار وزنم ٹیتھ روٹ کا نام بھی دیتی ہیں دانت کے تین بڑے حصے اوپر والے حصے کو کرون اس سے نیچے کو گردن اور اس کے نیچے والے کو روٹ یعنی کہ جڑ کہا جاتا ہے ان تینوں حصوں کو آپ نیچے تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں دانت کی گردن مسودوں میں جگڑی ہوتی ہے اگر آپ تصویر کو گوھر سے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو دانت کے تینوں حصے واضح طور پر نظر آ رہے ہیں پہلا حصہ کرون کہلاتا ہے یہ وہ حصہ ہے جو کہ ہمیں باہر سے نظر آتا ہے اور اس نظر آنے والے حصے کو ہم اوپر والا حصہ یا پھر کرون کہتے ہیں اس کے بعد دوسرا حصہ نیک یعنی کہ گردن کہلاتا ہے یہ وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ گمز یعنی کہ مسودوں کے اندر چھپاوا ہوتا ہے جو کہ ہمیں صحیح طرح سے نظر نہیں آتا اس کے بعد آخری حصہ روڈ کہلاتا ہے اور یہ وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ ہڈی کے ساتھ فکس ہوتا ہے دانت کی جو گردن ہے یعنی کہ جو نیک ہے وہ مسودوں میں جکڑی ہوتی ہے جبکہ جو جڑ ہے وہ ہڈی میں پیوست ہوتی ہے تو اس طرح سے اگر آپ تصویر کو گوھر سے دیکھیں تو آپ کو یہاں پر باہر والا حصہ یعنی کہ کرون واضح طور پر نظر آئے گا اس کے بعد گردن آ جاتی ہے جو کہ مسودوں میں جکڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد جڑ آ جاتی ہے جس کو ہڈی کے اندر وہ بلکل پیوست ہے اور تھوڑی سی ہڈی اندر کی طرف بھی آپ کو جاتی ہوئی نظر آئے گی اب بات کرتے ہیں کچھ اور چیزوں کی دانت کی اندرونی جگہ کو ہم پلپ کہتے ہیں پلپ کہاں پر ہے ذرا تصویر کو دائیں طرح میں گھوڑ سے دیکھیں تو آپ کو وہاں پر پلپ کیوٹی کنٹینز بلڈ ویسلز این نروز یعنی کہ پلپ اصل میں دانت کی اندرونی وہ جگہ ہے جہاں پر خون کی نالیاں پائی جاتی ہیں اس جگہ خون اور اصابی نالیاں موجود ہوتی ہیں اور آپ کو یہاں پر تصویر میں واضح طور پر سرخ اور نیلے رنگ کے اندر یہ نالیاں خون کی نظر آ رہی ہیں جبکہ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ نرف سسٹم یعنی کہ اصابی نالیاں بھی نظر آ رہی ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ دانت کی اندرونی جگہ میں پلپ پائی جاتا ہے سامنے والے دانت اور پری مولر تک سنگل روٹ ہوتی ہے جبکہ باقی نچلے والوں کی دو جڑے دبل روٹڈ اور اوپر والوں کی تین جڑے ہوتی ہیں یہ اصل میں مولرز کی بات کی جا رہی ہے یہ جڑے کیا ہیں جڑے اصل میں کیا ہے یہ جو دانت کا نچلا حصہ ہے اگر تو یہ سامنے والے دانت ہیں تو یہ ایک ایک ہی جڑ ہوگی جبکہ جو ہماری مولرز ہیں یعنی کہ داڑے ہیں ان کے یہ چار چار جڑے فکس سنگی ہماری ہڈیوں کے اندر اب بات کر لیتے ہیں دانت کے کچھ اور حصوں کی جو کہ تصویر میں ہمیں نظر آ رہے ہیں تو سب سے پہلی اوپر دیکھیں تو آپ کو انیمل لکھاوا نظر آئے گا انیمل اصل میں کیا ہوتا ہے کہ دانت کے اوپر ایک طرح کی لیر چڑی ہوتی ہے یہ لیر جو ہوتی ہے ایک تو دانت کو خوبصورت بناتی ہے اس کے بعد ڈینٹین آ جاتا ہے اور اس کے بعد جنجوہ یعنی کہ نیک کا وہی ساتھ جو کہ گردن کے مسوروں میں جکڑاوا ہوتا ہے اور اس کے بعد پری ڈانٹل لیگامیٹس یہ لیگامیٹس کیا ہوتے ہیں یہ ہڈی اور دانت کے درمیان میں جو ازلات پائے جاتے ہیں ان کو آپس میں جوڑتے ہیں یعنی کہ ہڈی اور دانت کو وہ ازلات جو آپس میں جوڑنے میں مدد دیتے ہیں ان کو ہم پری پیری ڈونٹل لیگامٹس کا نام دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو روٹ کے نال نظر آ رہی ہے اور آخری حساب کو بون یا پہ نظر آ رہا ہے اگلا ٹاپک ہے سلیوری گلینڈز یہ دو الفاظ کا مرقب ہے سلیوری کہا جاتا ہے لا پیدا کرنا اور گلینڈز کہتے ہیں غدود کو تو اس طرح سے ایسے غدود جو لا پیدا کرتے ہیں ان کو ہم سلیوری گلینڈز کہتے ہیں موہ کے اندر لا پیدا کرنے والے چھے غدود یعنی کہ چھے سلیوری گلینڈز ہوتے ہیں جو موہ میں دائیں بائیں اور نچلے جبرے میں زبان کے دائیں بائیں اور نیچے ہوتے ہیں اس لائن میں تین وائبہ کے کوئسٹنز بنتے ہیں ان تینوں سوالوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں پہلا سوال ہے کہ سلیوری گلینڈز انسانی جسم میں کہاں پر پائے جاتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ سلیوری گلینڈز یعنی کہ لا پیدا کرنے والے غدود انسانی موہ کے اندر موجود ہوتے ہیں دوسرا سوال ہے کہ سلیوری گلینڈز کی کتنی تعداد ہوتی ہے تو اس کا جواب ہے کہ سلیوری گلینڈز کی تعداد تقریباً چھے عدد ہوتی ہیں اس کے بعد تیسرا سوال ہے کہ سلیوری گلینڈز انسانی موہ کے اندر کہاں پر پائی جاتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ سلیوری گلینڈز یعنی کہ لا پیدا کرنے والے گدود انسانی موہ میں دائیں اطراف اور بائیں اطراف کے ساتھ ساتھ نچلے جبڑے میں بھی موجود ہوتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں کہ سلیوری گلینڈز کے نام کیا ہے پہلا نام ہے پیروٹیڈ گلینڈز یہ کہاں پر پائی جاتے ہیں پیروٹیڈ گلینڈز یہ دائیں طرف اور بائیں طرف یعنی کہ دائیں کان اور بائیں کان اس کے بلکل ذرا سا نیچے اور سامنے کی طرف یہ واقعہ ہوتے ہیں اور ان کا سائز کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے اور ان کا سائز یعنی کہ پیروٹیڈ گلینڈز کا سائز باقی دونوں گلینڈز کی نسبت کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے جس کو ہم نیکسٹ آنے والی تصویر میں دیکھیں گے دوسرا نام ہے سب منڈی بیولر گلینڈز جیسا کہ آپ کو نام سے ہی پتا چل رہا ہے منڈی بیولر یعنی کہ منڈیبل بون کے تقریباً آس پاس تو سب منڈی بیولر گلینڈز یہ نیچلی جبڑے کے دونوں اطراف موجود ہوتے ہیں یعنی کہ جو نیچلہ جبڑا ہے اس کی دائیں اطراف اور بائیں اطراف دونوں میں سب منڈی بیولر گلینڈز پائے جاتے ہیں اور یہ سب سے بڑے ہیں یعنی کہ ان کا سائز بھی کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے لیکن یہ سائز پیروٹیڈ گلینڈز کی نسبت تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے تیسری قسم ہے سب لینڈی بیولر گلینڈز یہ زبان کے نیچے دونوں اطراف ہوتے ہیں یعنی کہ زبان کے بالکل یہ نیچے دائیں طرف اور بائیں طرف سب لینڈی بیولر گلینڈز پائے جاتے ہیں اور ان کا سائز باقی دونوں کی نسبت بہت ہی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے لاب یعنی کہ سلائیوہ کے درزیل افعال ہوتے ہیں کیا افعال ہوتے ہیں سلائیوہ کیا کام سر انجام دیتا ہے سلائیوہ جو ہے یہ کیمیکلی اور فیزیکلی دونوں اطراف میں بہت زیادہ اپنی اہمیت کا حامل ہے کیسے جس میں پہلا نمبر ہے یہ موں کو اندر سے صاف در اور ملائم رکھتا ہے اس سے کیا مراد ہے اس سے یہ مراد ہے کہ اگر خدانک واسطہ انسانی موں کے اندر کوئی بھی ریت کا ذرا یا کوئی ایسی ناپسندیدہ چیز موں کے اندر چلی جاتی ہے تو ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ ہمارے موں کے اندر کچھ ایسا ہے جو کہ ہمیں باہر کی طرف پھینکنا ہے تو اس طرح سے انسانی موں کے اندر یہ لاب پیدا کرنے والی جو گدود ہیں یہ موں کو اندر سے صاف رکھتے ہیں ملائم رکھتے ہیں اور اس طرح سے اگر کوئی باہر سے پارٹیکل اندر جاتا ہے تو ہمیں فوراں سے محسوس ہو جاتا ہے دوسرا فنشن ہے لاب میں کیمیائی مادے انزائم یعنی کہ فرمنٹس مجود ہوتے ہیں یہ کیا ہے لاب میں کچھ ایسے کیمیائی مادے یعنی کہ انزائمز پائے جاتے ہیں کچھ فرمنٹس کے پروسس پائے جاتے ہیں جس سے کوئی بھی چیز مثال کے طور پر جیسے امائنو ایسٹس کا بریق بریق حصوں کے اندر تقسیم ہونا ہے تو اس طرح سے کوئی بھی چیز جب ہم اسے اپنے موں کے اندر لیتے ہیں تو ہمارے موں کے اندر جاتے ہی ہمارا لائیوہ یعنی کہ ہمارا جو لاب ہے جو سلائیوہ ہے اس کے ساتھ مکس ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو ایک نئی چیز کے اندر تبدیل کر دیتا ہے جس سے حازمے میں کافی زیادہ مدد ملتی ہے تیسرا فنشن ہے یہ زبان صاف اور تر رکھتا ہے جس سے بولنا آسان ہوتا ہے ہمارے موں کے اندر لاب کا بہت زیادہ فائدہ ہے کیا فائدہ ہے کہ یہ ایک تو زبان کو صاف اور تر رکھتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا موں خشک نہیں ہوتا جب موں خشک نہیں ہوگا تو جب بھی ہمیں بولنا ہوگا تو بولنے میں ہمیں آسانی فراہم کرتا ہے چوتھا فنشن ہے یہ خوراک کو ملائم یعنی لوبریکیٹ کرتا ہے جس سے نگلنا آسان ہوتا ہے جیسے ہی ہم خوراک کا کوئی بھی ٹکرا اپنے موں کے اندر لیتے ہیں مثال کے طور پر ہم ڈبل روٹی کا ایک ٹکرا اپنے موں کے اندر لیتے ہیں تو ڈبل روٹی کیا ہے وہ بلکل خشک ہے تو جیسے ہی وہ خشک چیز ہماری زبان کی اوپر آئے گی تو ذائقہ محسوس ہوگا جس کی وجہ سے سلیوری گلینڈز پیدا ہوں گے تو وہ اس خوراک کو نرم اور ملائم کر دیں گے یعنی کہ اس کو لبریکیٹ کر دیں گے جس کی وجہ سے ہمیں اس کو دانتوں کی مدد سے اور زبان کی مدد سے اس کو مزید چھوٹے ٹکروں میں تبدیل کرنا آسان ہو جائے گا پانچوہ فنشن ہے یہ خوراک یعنی کہ فود کو تر کرتا ہے جس سے حضم ہونا آسان ہو جاتا ہے اس بات سے کیا مراد ہے جیسے ہی ہم خوراک کا کوئی ٹکرا اپنے زبان کی اوپر رکھتے ہیں تو وہ لاب کی مدد سے زید چھوٹے ٹکروں میں اور دوسری شکل کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہ آسانی وہ ہمارے حلق میں سے ہمارے گلے میں سے گزرتا ہوا خوراک کی نالی میں سے ہوتا ہوا میدے تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے چھٹا اور آخری فنشن ہے لاب کا خوراک کے تر ہونے سے کیمیائی عمل بہتر اور آسان ہوتا ہے اس سے یہ مراد ہے کہ انسان جو بھی خوراک کھاتا ہے وہ اس کے موں کے اندر جیسے ہی لاب اس کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا کیمیائی عمل جو ہے وہ آسانی سے ہو جاتا ہے کیونکہ لاب کے اندر کچھ انسائنس پائے جاتے ہیں یعنی کہ کچھ پرمنٹیشن کا پروسس پائے جاتا ہے یہ کیا پروسس ہوتا ہے یعنی کہ کوئی بھی کھائی ہوئی خراک مزید جب چھوٹے ٹکروں میں تبدیل ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک دوسری شکل کے اندر تبدیل ہو گئی ہے جس کو ہم بہ آسانی حضم کر سکتے ہیں تصویر کی مدد سے لا پیدا کرنے والے غدودوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ انسانی موں میں کہاں پر نظر آتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں پروٹیڈ گلینڈز کو جیسا کہ آپ کو تصویر میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ سائز میں کافی زیادہ بڑے ہیں اور ان کا سائز باقی دونوں غدودوں کی نسبت کافی زیادہ بڑا ہے اور یہ کان سے آپ کو ذرا سا نیچے اور سامنی والی اطراف میں نظر آ رہے ہیں اسی طرح کا ایک پروٹیڈ گلینڈ آپ کو دائیں طرف اور دوسرا آپ کو بائیں طرف نظر آئے گا تو اس طرح سے انسانی موں کے اندر دو پروٹیڈ گلینڈز ہوتے ہیں یعنی کہ ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف اب چلتے ہیں دوسرے غدود کی طرف جو کہ ہے سب منڈیبیولر گلینڈ اس کے بارے میں ہم نے یہ پڑا تھا کہ یہ بھی سائز میں بڑے ہوتے ہیں لیکن پروٹیڈ گلینڈز سے ان کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے اور یہ نیچلے جبڑے کی طرف واقعہ ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل نیچلے جبڑے کے نیچے واقعہ ہے اسی طرح کا ایک سب منڈیبیولر گلینڈ آپ کو دوسری طرف میں بھی نظر آئے گا تو اس طرح سے سب منڈیبیولر گلینڈز کی تداد بھی دو عدد ہوتی ہے ایک دائیں اور دوسرا بائیں طرف تیسرا ہے سب لینچول گلینڈز یہ سائز میں بہت ہی زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ بھی زبان کے نیچے واقعہ ہوتے ہیں اور دونوں اطراف میں ہوتے ہیں یعنی کہ یہ زبان کے بالکل نیچے ایک دائیں طرف اور دوسرا آپ کو بائیں اطراف میں نظر آئے گا تو اس طرح سے سب لینچول گلینڈز کی تداد بھی دو ہوتی ہیں تو یہ بات ہمیں واضح ہو گئی کہ انسانی موں کے اندر چھے عدد سلیوری گلینڈز پائے جاتے ہیں فیرنکس یعنی کہ گلہ نظام انہزام اور نظام تنفس کا مشترکہ عزو ہے کیونکہ ہوا اور خوراک دونوں کا اس میں سے گزر ہوتا ہے زیادہ تر اس میں سے خوراک گزرتی ہے اس سے یہ مراد ہے کہ فیرنکس ایک ایسا عزا ہے جو کہ نظام انہزام اور نظام تنفس دونوں کا مشترکہ عزو ہے کیونکہ اس میں سے ہوا بھی گزرتی ہے اور اس میں سے خوراک کا بھی گزر ہوتا ہے لیکن فیرنکس یعنی کہ گلہ میں زیادہ تر خوراک ہی گزرتی ہے یہ کہاں پر پایا جاتا ہے فیرنکس یعنی کہ گلہ یہ موں کے بالکل پیچھے کی طرف ہوتا ہے جہاں پر ہماری زبان ختم ہوتی ہے وہاں سے آگے فیرنکس شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد فیرنکس کے مقام سے ایک راستہ یعنی کہ خوراک کی نالی اسو فیگس کے ذریعے میدہ میں جاتا ہے اس کو ہم تصویر کی مدد سے سمجھیں گے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے فیرنکس کے مقام سے ایک راستہ خوراک کی نالی یعنی کہ اسو فیگس کے ذریعے میدہ میں جاتا ہے جبکہ دوسرا راستہ ٹریکیا کے ذریعے ہوا کی روانے کے لیے فیپڑوں میں جاتا ہے اصل میں وہ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ فیرنکس یعنی کہ گلہ کے بلکل اسی مقام پر دو نالیاں نکلتی ہیں ایک نالی یعنی کہ ایک راستہ خوراک کی نالی اسو فیگس کو چلا جائے گا اور اسو فیگس کیا کرے گی اسو فیگس خوراک کو میدے تک پہنچا دے گی جبکہ جو دوسرا راستہ ہے وہ ٹریکیا یعنی کہ ہوا والی نالی کا ہوگا وہ کیا کام کرے گی وہ ہوا کو فیرنکس کا سائز کتنا ہوتا ہے فیرنکس یعنی کہ گلہ تقریباً بارہ شریعہ پانچ سینٹی میٹر لمبا یعنی کہ یہ تقریباً پانچ انچ اس کی لمبائی بنتی ہے اور اس کو ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلا حصہ ہے نیزو فیرنکس یہ دو الفاظ کا مرقب ہے نیزو کا نفذ نیزل یعنی کہ ناک سے نکالا گیا ہے اور فیرنکس کا مطلب گلہ ہے تو اس سے یہ بات ہمیں واضح ہو جاتی ہے کہ ناک کے بلکل پیچھے کی اطراف میں جو نالی گزرے گی اس کو ہم نیزو فیرنکس کا نام دیں گے دوسرا ہے اورل فیرنکس اورل فیرنکس بھی دو الفاظ کا مرقب ہے اورل کہا جاتا ہے موں کو اور فیرنکس کہتے ہیں گلے کو تو اس طرح سے ایسی نالی جو کہ موں کے بلکل پیچھے سے گزرتی ہے اس کو ہم اوروں فیرنکس کا نام دیتے ہیں تیسری قسم ہے لیرنجیل فیرنکس یہ بھی دو الفاظ کا مرقب ہے لیرنجیل کا لفظ لیرنکس سے نکالا گیا ہے جو کہ بہت بڑی ایک نالی ہوتی ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے اس کو ہم آنے والی سلائٹس میں پڑھیں گے تو اس طرح سے یہ ایسی نالی ہے یعنی کہ یہ ایسا فیرنکس کا نچلا حصہ ہے جو کہ لیرنگس سے بلکل پیچھے کی طرح سے گزرتا ہے گلے میں سات یعنی کہ سیون سراغ کھلتے ہیں وہ کون سے سراغ ہیں وہ اب ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے نمبر پر گلے کے حصے نیزو فیرنکس میں کان اور گلے کے درمیان دونوں اطراف کے کانوں کی ٹیوبوں یعنی کہ یہ سٹیچین ٹیوبز کے دو سراغ کھلتے ہیں اس میں اصل میں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ گلے کا جو حصہ جس کو ہم نیزو فیرنکس کہتے ہیں نیزو کا مطلب نیزل یعنی کہ ناک سے اور فیرنکس یعنی کہ گلے سے تو نیزو فیرنکس میں ایسی گلے کی نالی یعنی کہ نیزو فیرنکس جب وہ کان اور گلے کے درمیان یعنی کہ دونوں اطراف کے کانوں کی جو ٹیوبے ہیں جس کو ہم یوسٹیشن ٹیوبز کہتے ہیں ان دونوں نالیوں کے سراغ اس نیزو فیرنکس کی اندر کھولتے ہیں تو اس طرح سے ذرا آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ جیسے ہی ہم کوئی کان کے اندر چیز ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے گلے میں آ جاتی ہے وہ کیوں آتی ہے کیونکہ کانوں کی جو ٹیوبے ہیں جن کا نام یوسٹیشن ٹیوبز ہے اس کا سراغ نیزو فیرنکس کی اندر جا کر کھولتا ہے دوسرا اہم کام ہے ناک کے پچھلے حصے کے دو سراغ یعنی کہ جو نتنے آپ کو سامنے سے نظر آ رہے ہیں یہ نتنے آکے جا کر کہاں پر کھولتے ہیں ناک کے پچھلے حصے کے دو جو سراغ ہیں جس کو ہم پوسٹیریر نیریز کہتے ہیں ناک کی پچھلی نیزل کیوٹی کی طرف کھولتے ہیں یعنی کہ جیسے ہی ناک کے اندر بھی کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ کہاں پر جا کر کھولتی ہے وہ بھی گلے کی نالی فیرنکس کی اندر ہی جا کر کھولتی ہے تیسرا ہے گلے میں موت یعنی کہ سراغ کھولتا ہے کوئی بھی چیز ہم جب موں میں ڈالتے ہیں تو وہ بھی جو ہے اس کا سراغ بھی ہمارے فیرنکس یعنی کہ گلے میں جا کر کھولتا ہے اس کے بعد خوراک کی نالی اسو فیگس کا سراغ گلے میں موجود ہوتا ہے اور آخری ہے لیرنکس نظام تنفس یعنی کہ لیرنکس کا سراغ بھی گلے میں کھولتا ہے سانس ناک یا موں کے ذریعے لی جا سکتی ہے ہم جب نزلے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے ناک کی مدد سی بجائے موں سے سانس لے رہی ہوتے ہیں تو وہ موں سے لیا جانے والا سانس بھی اس لیرنکس میں سے گزرتا ہوا ہمارے پھپنوں تک پہنچا دیا جاتا ہے تو اس طرح سے لیرنکس کیا ہے نظام تنفس کا حصہ ہے نظام تنفس یعنی کہ نظام تنفس کا ایک پارٹ ہے اس کا ایک ازاہ ہے جس کا سراغ بھی اس گلے کے اندر اس فیرنکس کے کسی حصے کے اندر جا کر کھولتا ہے کون سے حصے کے اندر لیرنجیل فیرنکس میں تصویر کی مدد سے فیرنکس کے تینوں حصوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ انسانی جسمیں کہاں پر پائے جاتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں نیزو فیرنکس جو کہ آپ کو ہلکے سبز رنگ کے اندر دخائی دے رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نیزو کا لفظ نیزل یعنی کہ ناک سے نکالا گیا ہے اور فیرنکس کا مطلب گلہ ہے تو اس سے یہ بات ہمیں واضح ہو جاتی ہے کہ ناک کے بالکل پیچھے کی اطراف میں جو نالی کھلتی ہے اس کو ہم نیزو فیرنکس کہتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنی ناک کے بالکل پیچھے کی اطراف میں دیکھیں تو وہاں پر آپ کو واضح طور پر نیزو فیرنکس نظر آ رہی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے اورو فیرنکس جو کہ آپ کو ہلکے نیلے رنگ کے اندر دخائی دے رہی ہے تو یہ بات ہمیں یہاں پر بھی واضح ہوتی ہے کہ بالکل موت یعنی کہ موں کے پیچھلی اطراف میں دیکھیں تو وہاں پر ہمیں اورو فیرنکس نظر آئے گی اس کے بعد تیسری قسم ہے لیرینجیو فیرنکس لیرینجیو فیرنکس بلکل ہماری تھوڑی والی سائٹ سے شروع ہوتی ہے اور ہمارے گلے پر جا کر یہ مکمل ہو جاتی ہے تو اس طرح سے گلے کے بلکل پیچھے والی اطراف میں جو نالی کھلتی ہے اس کو ہم لیرینجیو فیرنکس کا نام دیتے ہیں اور یہ تینوں نالیاں ہمیں تصویر میں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں نیکس ٹاپک از ٹانسلز یہ کیا ہوتے ہیں ٹانسلز کی تداد دو عدد ہوتی ہے یہ دو غدود لمفائٹ ٹیشوز کے بنے ہوئے گلے فیرنکس میں دائیں بائیں موجود ہوتے ہیں ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں انسانی جسم کے اندر کتنی تداد میں ٹانسلز پائے جاتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ انسانی جسم میں ٹانسلز کی تداد دو عدد ہوتی ہے یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹانسلز اصل میں گلے یعنی کہ فینکس میں دائیں بائیں اطراف میں موجود ہوتے ہیں اور ان کو یہاں پر آپ واضح طور پر تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ زبان کے بلکل پیچھے اور گلے میں یہ دائیں اور بائیں دونوں اطراف میں ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ کس سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں لیمفائیڈ ٹیشو سے مل کر یہ بنے ہوتے ہیں لیمفائیڈ ٹیشو سے کیا مراد ہے لیمفائیڈ کا لفظ لیمف سے نکالا گیا ہے یعنی کہ جس کا تعلق کوتے مدافیت یعنی کہ ایمیون سسٹم سے ہوتا ہے اصل میں ٹانسلز کی اوپر میوکس ممبرین ہوتی ہے یہ میوکس ممبرین کا نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں یہ بات آگئی ہوگی کہ ظاہری سی بات ہے اگر اس کی اوپر میوکس ممبرین ہے تو یہ کچھ نہ کچھ خارج کرنے کا کام کرتے ہیں ٹانسل جو ہے اس کی سطح کئی خفیہ خانوں سے منسلک ہوتی ہے جو کہ آپ کو تصویر میں واضح طور پر نظر آ رہی ہے یہ خانے کئی قسم کی رتوبت خارج کرتے ہیں کیونکہ اس کی اوپر میوکس ممبرین ہے تو ظاہری سی بات ہے یہ کچھ نہ کچھ اخراج کا کام بھی کرتے ہیں سب سے زیادہ اہم لیمفو سائٹس ہیں لیمفو سائٹس کیا ہوتے ہیں یہ اصل میں خون کی اندر پائے جانے والے جو سیلز ہیں یعنی کہ جو کھلیے ہیں جس میں خاص طور پر سفید ذرات یعنی کہ وائٹ بلڈ سیلز اس کی قسم ہے لیمفو سائٹس لیمفو سائٹس دو الفاظ کا مرقب ہے لیمف یعنی کہ جس کا تعلق لیمفیٹک سسٹم کوتے مدافیت اور سائٹس کہا جاتا ہے کھلیے کو تو اس طرح سے کوتے مدافیت ایمیون سسٹم والے سیلز کو ہم لیمفو سائٹس بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ وائٹ بلڈ سیلز کی ایک قسم ہوتی ہے اس طریقہ میں ٹانسلز کی بیماری سے بچاؤں کے پیش نظر ابتدائی حواستی لائن کے طور پر کام کرتے ہیں یعنی کہ اگر ہمارا ناک یا گلہ یا موں کے اندر کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو یہ جو ٹانسلز ہیں یہ اصل میں اس بیماری کے خلاف کام کرنے میں بہت زیادہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں جب ٹانسلز خود زیادہ انفیکشن سے خود کو بچانے میں نکام ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی بائرس کوئی بیکٹیریا یا کوئی بھی ذرا انسانی موں کے اندر داخل ہوتا ہے تو جو ٹانسلز ہیں وہ اس کے خلاف کام کرتے ہیں اس کو بیماری کو کام کرنے سے روکتے ہیں کہ بیماری پھیل لینا لیکن اگر بیکٹیریا بہت زیادہ طاقہ کر ہو تو اس نتیجے میں ٹانسلز جو ہیں اس بیکٹیریا کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی کہ ٹانسلز اب خود جو ہے وہ کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس نتیجے میں کیا ہوگا خود ہی بیماری کا شکار ہو گیا ہے یعنی کہ خود اس انفیکشن کو روکنے میں نقام ہو گیا ہے تو پھر اس کی سوزش ہو جاتی ہے یعنی کہ ٹانسلز جو ہیں وہ پھول جاتے ہیں جس کو ہم عام زبان میں گلے پڑنا بھی کہتے ہیں یعنی کہ اس کے گلہ پڑ گیا ہے اس کا گلہ پک گیا ہے عام زبان میں اس کو کہا جاتا ہے جبکہ انگلیش میں ہم اس کو ٹانسلائٹس کا نام دیتے ہیں ٹانسلائٹس تو الفاظ کا مرقب ہے ٹانسلائٹس یعنی کہ ٹانسلز جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور آئٹس کا مطلب ہوتا ہے انفلمیشن سوزش ہو جانا یعنی کہ کسی بھی چیز کا پھول جانا اور کام نہ کرنا اس کو ہم آئٹس کہتے ہیں تو اس طرح سے ٹانسلائٹس سے یہ مراد ہے کہ ٹانسلز کی انفلمیشن یا پھر ٹانسلز کی سوزش ہونا اور جب وہ کام کرتے نہیں ہیں تو اس کو ہم ٹانسلائٹس کا نام دیتے ہیں نظام انہزام کا سب سے اہم ازا ایسو فیگس ہے جس کو اردو زبان میں خوراک کی نالی کہا جاتا ہے اس خوراک کی نالی کی لمبائی تقریباً 23 سے 25 سینٹی میٹر یا پھر 9 سے 10 انچز تک کی ہوتی ہے اور یہ نالی گلے یعنی کہ فیرنگ سے شروع ہو کر میدہ میں پہنچ کر مکمل ہوتی ہے یہ بات آپ نیچے تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایسو فیگس فیرنگس یعنی کہ گلے سے شروع ہو کر میدہ پہ جا کر مکمل ہو رہی ہے یہاں پر تصویر میں ہم نے اس کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ایسو فیگس کا سب سے اوپر والا حصہ یعنی کہ اپر پارٹ ایسو فیگس کا میڈل پارٹ اس کا درمیانی حصہ اور ایسو فیگس کا سب سے نیچلا لور پارٹ جو کہ میدہ میں جا کر دس انچز تک ہوتی ہے خوراک کی نالی ایسو فیگس یہ اصل میں ساس کی نالی ٹریکیا کی پچھلی طرف یعنی کہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں اگر آپ نے نظام تنفس والی ویڈیوز دیکھی ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ٹریکیا کہاں پر پائے جاتا ہے ٹریکیا کو بہت آنی ہم اپنی ہاتھ کی مدد سے گلے کی طرف میں محسوس بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو خوراک کی نالی ہے یہ کہاں پائی جاتی ہے یہ اصل میں سانس کی نالی جس کا نام ٹریکیا ہے اس کی پچھلی طرف اور جو گردن کے محرے ہیں اس کی اگلے کی طرف ٹھیک ہے یعنی کہ جو ہمارے گردن کے محرے ہیں اور ٹریکیا ہے ان دونوں کے درمیان میں جو خوراک کی نالی پائی جاتی ہے یعنی کہ ٹریکیا کے پچھلی طرف اور افتدا میں محروں کے ساتھ ساتھ ہوتی ہوئی یہ اسو فیگس گزرتی ہے جب ہم خوراک رکساروں یعنی کہ چیکس اور زبان کے ذریعے نگل لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ خوراک اسو فیگس میں سے گزرتی ہے یعنی کہ ہم خوراک جیسے ہی اپنے موں کا حصہ بناتے ہیں تو ہماری زبان اس کو نگلتی ہے اور دانتوں کی مدد سے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں تبدیل کر دیتی ہے اس کے بعد یہ خوراک یہ خوراک کی جو نالی ہے اس میں سے گزرتی ہے یعنی کہ موں جو ہے اپنی اس خوراک کو اس خوراک کی نالی اسو فیگس کا حصہ بنا دیتا ہے اب اسو فیگس کیسے کام کرتی ہے گلے میں سے کیسے خوراک جو ہے گزرتی ہے یہ بات ہمیں سمجھ تو ہوتی ہے کہ موں کے اندر دانت ہوتے ہیں زبان ہوتی ہے اور رکسار ہوتے ہیں جس کی مدد سے جو خوراک ہے اس کو چھوٹے ٹکرم میں بھی تبدیل کر دیتے ہیں اس کو موں کے اگلے حصے میں بھی بھیج دیتے ہیں لیکن یہ جو خوراک کی نالی ہے یعنی کہ جو اسو فیگس ہے یہ کس طرح سے کام سر انجام دیتی ہے یہ خوراک کی نالی پیریسٹالٹک ایکشن کے تحت عمل کرتی ہے اب آپ نے پیریسٹالٹک کو سمجھنا ہے آگے آنے والی سلائیڈز میں یہ کیسے کام کرتی ہے پیریسٹالٹک جو ایکشن ہے یہ اصل میں کیا ہوتا ہے یہ خوراک کے سامنے گول فائبر مسلز کھل جاتے ہیں جیسے ہی ہم خوراک جو ہے اپنے موں سے گلے کی طرح بیجتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ گول جو فائبرز ہیں گول فائبرز والے جو ازلات ہیں وہ کھول جاتے ہیں اور اس کے بعد خوراک جو ہے وہ آگے سے آگے طرف موو کرتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ خوراک کے پیچھے سکڑ جاتے ہیں تھوڑا سا اس بات کو یہ پیریسٹالٹک ایکشن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جیسے ہی ہم اپنے موں کے اندر خوراک کو چھوٹے ٹکرہ میں تبدیل کرتے ہیں تو موں اس خوراک کو گلے کی نالی کا حصہ بنا دیتا ہے اب کیا ہوا کہ ایک خوراک ایک جو ہے وہ بلکل گیند کی طرح ہے جیسے ہی گیند گلے کے اندر جائے گی تو کیا ہوگا اس کا سائز ٹیوب کا بڑھ جائے گا تو کیا ہوگا آگے کی طرف بھی تنگ ہے نالی اور پیچھے کی طرف بھی تنگ ہے نالی تو جیسے ہی کوئی لہر آئے گی وہ لہر اس بول کو اس گیند کو آگے کی طرف دکیلے گی اور دکیلنے سے کیا ہوگا کہ آگے والے جو ازلات ہیں وہ تھوڑے سے پھیل جائیں گے اور جو پچھلے والے ازلات ہیں وہ سکڑ جائیں گے جیسے ہی پچھلے والے ازلات سکڑیں گے اور آگے والے پھیلیں گے تو خوراک کیا ہوگی آگے کی طرف حرکت کریں گی تھوڑا سا ایک بار پھر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ خوراک کے سامنے گول فائبرز یعنی کہ گول فائبرز والے ازلات کھل جاتے ہیں اور خوراک کے پیچھے والے جو ازلات ہوتے ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں اس عمل کے ذریعے خوراک میدے میں پہنچ جاتی ہے یعنی کہ جیسے ہی خوراک مو سے گلے کی طرف جاتی ہے تو گلے کے اندر یہ جو ازلات ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں یہ پیچھے والے ازلات سکڑتے ہیں آگے والے کو پھر قوت ملتی ہے تھوڑی سی انرژی ملتی ہے تھوڑی سی دھکیلنا پن ملتا ہے جس کی وجہ سے یہ آگے کی طرف حرکت کرتے ہیں اور اس طرح سے جیسے وہ آگے کی طرف حرکت کرے گا اور پچھلا ازلات سکڑ جائے گا جس کی وجہ سے اس کو پریشر ڈیوالپ ہوگا اور اس سے خوراک آگے کی طرف پہنچ جائے گی اور وہ اس طرح سے یہ خوراک میدے تک پہنچا دی جاتی ہے اور خوراک کی نالی میں پیدا ہونے والی جو لیے لہرے ہیں یعنی کہ جو اس کو سکڑنے کیا حکم دیتی ہیں اس کو ہم پیریسٹالٹک ویوز کہتے ہیں یہ خوراک کو میدے میں پہنچا کر اپنا کام مکمل کر دیتی ہیں یہ جو پیریسٹالٹک ویوز ہوتی ہیں یہ اصل میں بہت زیادہ پیریسٹالٹک ایکشن میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں یہ لہریں اصل میں جب پیدا ہوتی ہیں یہ لہریں جب اڑتی ہیں تو اس کی وجہ سے خوراک کا جو بولس یعنی کہ خوراک کا جو گیند ہے وہ آگے کی طرف حرکت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے ایبڈومینل کیوٹی پیٹ کا خلا پیٹ کے خلا میں درزیل اضاف موجود ہوتے ہیں جس میں پہلے نمبر پر ہے سٹامیک جس کو اردو زبان میں میدہ کہا جاتا ہے دوسرے نمبر پر ہے سمال انٹسٹائنز جس کو چھوٹی آنٹ کہتے ہیں اس کے بعد بڑی آنٹ آ جاتی ہے جس کو لارج انٹسٹائنز کہا جاتا ہے پورت نمبر پر ہے لیور جس کو اردو زبان میں جگر کہتے ہیں پانچمے نمبر پر ہے گال بلیڈر یعنی کہ پتہ اور چھٹے نمبر پر ہے پینکریاز جس کو لب لبا کہا جاتا ہے ساتمے نمبر پر ہے سپلین یعنی کہ تلی اور آٹھمے نمبر پر آ جاتے ہیں گردے یعنی کہ کرنیز جن کی تعداد دو عدد ہوتی ہے نائیت نمبر پر ہے ایڈرینل گلینڈز اور دسویں نمبر پر ہے اب نومینل ایوٹا یعنی کہ شریان آزم الیون نمبر پر ہے انفیریئر بینہ کیوا انفیریئر کا مطلب یہ ہوتا ہے نیچے کی اطراف میں یعنی کہ بہت بڑی ورید اور بارویں نمبر پر ہے لیمفیڈک ویسلز لیمفائی نالیاں جیسے ہی ہم خوراک کھاتے ہیں تو وہ ہمارے مو میں زبان اور دانتوں کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں تبدیل ہو جاتی ہیں یہ کھائی ہوئی خوراک خوراک کی نالی یعنی کہ ایسو فیگس میں سے گزرتی ہوئی میدہ تک پہنچا دی جاتی ہے تو اب ہم بات کریں گے انعظام انعظام کے بہت ہی خاص اور اہم ٹاپک کی جو کہ ہے سٹامک جس کو اردو زبان میں میدہ کہا جاتا ہے سٹامک این گیسٹک ڈائجیشن یہ ٹاپک بہت ہی زیادہ ایمپورٹن ہے یعنی کہ میدہ اور اس کے انعظام کا عمل کس طرح سے ہوتا ہے میدہ یہ نظام انعظام کا سب سے چوڑا اور کھولا حصہ ہوتا ہے جو کہ پانی کے چھوٹے مشکیزے کی شگل کا نظر آتا ہے یہ کہاں پر پایا جاتا ہے میدہ انسانی پیٹ کی بلائی اور وستی حصہ میں تقریباً عمودی طور پر واقعہ ہوتا ہے اس کو ہم آنے والی سلائیڈز میں واضح طور پر دیکھیں گے کہ انسانی جسم میں اس کے پیٹ والے حصے میں میدہ کس طرح سے واقعہ ہوتا ہے میدہ کے درزیل حصے ہوتے ہیں پہلا ہے فنڈس دوسرا ہے کارڈیا تیسرا ہے لیسر کرویچر اور چوتھے نمبر پر ہے گریٹر کرویچر یعنی کہ دو کرویچر ہیں ایک ہے لیسر اور دوسرا ہے گریٹر اس کے بعد پانچویں نمبر پر ہے میدہ کا باڈی اور آخری ہے پائیلورک سپنکٹر ان تمام حصوں کو ہم اگلی سلائیڈ میں تصویر کی مدد سے واضح طور پر دیکھنے کی کوشش کریں گے میدہ کی چار تہہ ہوتی ہیں پہلی تہہ سیرس کوٹ دوسری تہہ سب میوکس کوٹ تیسری تہہ مسکولر کوٹ اور آخری تہہ میوکس کوٹ ان تمام تہہ کو بھی ہم آنے والی سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے میدہ کی اوپر پائی جاتی ہیں میدہ میں چار قسم کے غدود ہوتے ہیں یعنی کہ میتے کے اندر کچھ غدود بھی پائی جاتے ہیں اور ان کی تعداد تقریباً چار ہے اور اس طرح سے میدہ میں پائی جانے والے غدودوں کو ہم گیسٹرگلینڈز کا نام دیتے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں یہ بھی مختلف قسم کی رتوبتیں خارج کرتے ہیں جو کہ ان عظام کے عمل کو بڑھانے میں بہت زیادہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں میدہ میں مختلف قسم کے خلیات یعنی کہ سیلز بھی پائی جاتے ہیں یہ سیلز کیا کام کرتے ہیں یہ اصل میں مختلف رتوبتیں یعنی کہ میوکس خارج کرنے کا کام کرتے ہیں کچھ جو سیلز ہوتے ہیں کچھ جو کھلیے ہیں وہ پیپسن پیدا کرتے ہیں اب یہ پیپسن کیا ہے پیپسن اصل میں ایک انزائم ہے جو کہ پروٹین مسال کے طور پر پروٹین کو مزید چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں تبدیل کرنا تو کیا ہوا پیپسن ایک انزائم کا نام ہے جو کہ میدہ میں پائے جانے والے کھلیوں میں سے خارج ہوتا ہے کچھ کھلیے تضاب یعنی کہ ایسٹڈ پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا پائیلوری گلینڈز بھی الکلائن موکس خارج کرتے ہیں اب یہ پائیلوری گلینڈز کیا ہے یہ بھی اصل میں ایک گدود ہے جو کہ الکلائن موکس خارج کرتا ہے تصویر کی مدد سے میدہ کی انوٹمی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو حصے اور لیئرز ہم نے پچھلی سلائیڈ کے اندر پڑی ہیں وہ یہاں پر ہمیں کس طرح سے نظر آتی ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ تصویر کو اوپر والی اطراف میں دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر ایسو فیگس لکھا ہوا نظر آئے گا ایسو فیگس جس کو ہم خوراک کی نالی کہتے ہیں جیسے ہی ہم خوراک کو مو کا حصہ بناتے ہیں تو وہ مو میں سے ہوتی ہوئی ہماری خوراک کی نالی کا حصہ بن جاتی ہے یہ خوراک کی نالی اس خوراک کو لے کر میدہ تک پہنچانے کا کام کرتی ہے تو اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ ایسو فیگس یہاں پر جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا کیا کام ہے اب بات کرتے ہیں کہ ایسو فیگس یعنی کہ خوراک کی نالی جس جگہ جس مقام پر آ کر میدہ سے ملتی ہے اس مقام اس جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں ایسو فیگس اور میدہ جہاں پر آپس میں جڑتے ہیں اس جڑنے والی جگہ کو ہم گیسٹرو ایسو فیجیل اوپنی کا نام دیتے ہیں یہ تین الفاظ کا مرقب ہے گیسٹرو کا ملفظ گیسٹریک یعنی کہ میدہ سے نکالا گیا ہے ایسو فیجیل کا مطلب ایسو فیگس یعنی کہ خوراک کی نالی اور اوپنی کا مطلب رستہ ہے تو اس طرح سے میدہ اور خوراک کی نالی کے آپس میں ملنے اور کھڑنے کی جو جگہ ہے اس کو ہم گیسٹرو ایسو فیجیل اوپنی کا نام دیتے ہیں یہ اصل میں وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر خوراک کے نالی اور میدہ آپس میں جڑتے ہیں اب بات آپ کو واضح ہو گئی ایک ایسو فیگس ہے اور دوسرا میدہ ہے اور یہ دونوں آپس میں جہاں پر جڑ رہے ہیں اس کو ہم گیسٹرو ایسو فیجیل اوپنی کا نام دیتے ہیں اب ظاہری سی بات ہے یہ جو اوپننگ ہے اس کی اوپر کوئی نہ کوئی دروازہ تو لازمی لگا ہوگا کیونکہ ایسو فیگس اگر جو خوراک لے کر آئی ہے اور میدہ کو اس خوراک کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو وہ اپنی مرضی سے ہی دروازے کو کھولے گا تو اس دروازے کا نام کیا ہے کارڈیک سپنکٹر جو کہ آپ کو تصویر میں سب سے اوپر واضح طور پر نظر آ رہا ہے اصل میں کارڈیک سپنکٹر کیا ہے یہ اصل میں ایک دروازہ ہے جیسے ہی ایسو فیگس خوراک کا ٹکرا خوراک جو ہے وہ لے کر آتی ہے تو وہ دروازہ کھٹ کٹ آتی ہے اور میدے کو بتاتی ہے کہ خوراک ہے میرے پاس اور تم دروازے کو کھولو تو کیا ہوا کارڈیک سپنکٹر کیا ہے ایک دروازہ ہے وہ کھولتا ہے تو اس کے بعد ہی خوراک ایسو فیگس میں سے میدے کا حصہ بنتی ہے اب دیکھ لیتی ہیں میدہ کے کچھ اہم حصے جس میں سب سے میدے کے اوپر والے حصے کو فنڈس کہا جاتا ہے اور اس کے بعد درمیان والا سارا حصہ باڈی کہلاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کچھ لیئرز کی کچھ تہہوں کی کون سی تہہیں ازلاعات کی تہہیں پہلے نمبر پر ہے لونگیچونل مسل لیئر یہ جو لونگیچونل مسل لیئر ہے یہ یہاں پر آپ کو تصویر میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ میدے کے وہ ازلاعات جو کے لمبائی کے رکھ میں ہوتے ہیں ان کو ہم لونگیچونل مسل لیئرز کہتے ہیں اس کے بعد لمبائی کے رکھ والے ازلاعات کے بعد آپ کو سرکلر یعنی گلائی والے ازلاعات نظر آئیں گے اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ کو زاویے کی شکل میں جو ازلاعات نظر آئیں گے ان کو ہم ابلیق مسل لیئرز کا نام دیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو یہ تینوں ازلاعات کی لیئرز واضح طور پر نظر آ گئیں کہ ان کے نام اور ان کی شکال کس طرح سے ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے میکوزا اور سب میکوزا جس کو ہم نے پچھلی سلائٹ کے اندر پڑھا تھا کہ میدہ کی کچھ تہیں بھی ہوتی ہیں اس کے بعد دیکھیں تو آپ کو میدے کی جو شکل نظر آئے گی وہ کچھ رگی ٹائپ ہوگی اس کے بعد آ جاتا ہے پائلورس والا حصہ پائلورس کے بعد والا حصہ یعنی کہ چھوٹی آنٹ کا پہلا حصہ جس کو ڈیوڈنم کہا جاتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں پائلورس اور ڈیوڈنم یعنی کہ میدے کے آخری حصہ اور چھوٹی آنٹ کا پہلا حصہ جہاں پر آپس میں جڑتے ہیں وہاں پر بھی ایک دروازہ لگا ہوا ہے اس دروازے کا نام پائلورس سپنیکٹر ہے یہ دروازے کو ہم کیا کہتے ہیں پائلورس سپنیکٹر تو بات آپ کو واضح ہو گئی کہ میدہ کے اندر دو ادر سپنیکٹر پائے جاتے ہیں پہلا حصہ کارڈک سپنیکٹر اور دوسرا پائلورس سپنیکٹر کہلاتا ہے گیسٹک فنشن میدہ کیا کام سر انجام دیتا ہے میدہ میں خوراک کی نالی کے ذریعے خوراک پہنچتی ہے اس بات کو ہم پچھلی سلائیڈ میں تصویر کی مدد سے واضح طور پر سمجھ چکے ہیں کہ میدہ میں خوراک کیسے آتی ہے جیسے ہی انسان خوراک کو مو کا حصہ بناتا ہے تو مو کے اندر دانتوں اور زبان کی مدد سے وہ چھوٹے ٹکروں میں تبدیل ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس خوراک کے اندر سلائیوہ بھی مکس ہو جاتا ہے یعنی کہ مو کے اندر جو خوراک ہوتی ہے وہ خوراک اور سلائیوہ آپس میں مکس ہو کر چھوٹے ٹکروں میں تبدیل ہو کر خوراک کی نالی جس کو ایسو فیگس کہا جاتا ہے اس کے ذریعے میدہ تک پہنچا دی جاتی ہے اب بات کرتی ہے کہ میدہ کی اندر کیا ہوتا ہے یا میدہ کیا کام سرینجام دینے والا ہے میدہ میں آرزی ٹھہراؤں میں خوراک میں مختلف رتوبتیں جوسیز شامل ہو جاتے ہیں جیسے ہی خوراک میدہ کے اندر پہنچتی ہے تو کچھ دھیراؤں کے بعد اس خوراک کے اندر کچھ رتوبتیں یعنی کہ جوسیز وغیرہ خوراک کو اندر شامل کر دیا جاتے ہیں تو اب کیا ہوا خوراک کے اندر سلائیوہ تو پہلے سے ہی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ رتوبتیں بھی اس کے اندر شامل کر دی گئی ہیں اس کے بعد میدے کی جو ازلات ہیں ان کے اندر کچھ لہریں اڑتی ہیں جن کو ہم مسکلر کنٹریکشن کا نام دیتے ہیں یعنی کہ ازلات کا پھیلاؤ اور ازلات کا سکڑنا تو یہ جو لہریں ہیں یہ کیا کام کرتی ہیں یہ اصل میں اس خوراک کو آپس میں مکس اپ کرتی ہیں یہ کیسے مکسنگ ہوتی ہے بلکل ایسے ہی جیسے چکی ہوتی ہے یعنی کہ خوراک کو اوپر پیجنا اس کے بعد اس کو نیچے پیجنا اوپر اور نیچے والا جو کام ہوتا ہے سرکولر والا اس طرح کی کنٹیشن کے اندر یہ خوراک میدہ کے اندر آپس میں مکس اپ ہوتی ہے اور یہ عمل اصل میں میدہ کے ازلات کی وجہ سے ہوتا ہے اور میدہ کے جو ازلات ہیں وہ پھیلتے ہیں اور سکڑتے ہیں جس کی وجہ سے اصل میں کچھ لہریں اڑتی ہیں جس کی وجہ سے ہی خوراک آپس میں مکس اپ ہوتی ہے میدہ کے جو سب سے اوپر والا حصہ جس کو فنڈس کہا جاتا ہے اس کے مقام پر یہ پیریسٹالٹک ویوز اڑتی ہیں یعنی کہ جو پیریسٹالٹک لہریں ہیں یہ کہاں سے اڑتی ہیں یہ میدہ کے سب سے اوپر والا حصہ جس کو فنڈس کہا جاتا ہے وہاں سے اڑتی ہیں یہ کیا کام کرتی ہیں یہ لہریں کیا کام سر انجام دیتی ہیں یہ اصل میں خوراک کو جو کہ اوپر والا حصہ بوڈی والا حصہ ہوتا ہے وہاں سے خوراک کو میدہ کا سب سے نچلا حصہ جس کو پائلورس کہا جاتا ہے اس کی طرف دکیلتی ہیں اس کے بعد پائلورس سے یہ چھوٹی آنٹ کا پہلا حصہ جس کو ڈیوننم کہا جاتا ہے اس کی طرف دکیلنے میں اپنا بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہیں یہ لہریں تقریباً ایک منٹ میں تین بار اٹھتی ہیں میدہ سے خوراک کبھی آنٹنیوں کی طرف نہیں جاتی بلکہ یہ مایا حالت لیکوڈ اور تقریباً چودہ گرام نصف آنس کی صورت میں ایک وقت میں گزرتی ہے تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے اصل میں جو لہریں جو میدہ کے سب سے اوپر والے حصے فنڈس میں اٹھ رہی ہیں یہ لہریں ایک منٹ میں تین بار اٹھتی ہیں یعنی کہ ایک منٹ کے اندر اندر یہ لہریں تقریباً تین بار اٹھتی ہیں یہ جو لہریں ہیں یہ تو کیا کر رہی ہیں یہ کیا کام سر انجام دے رہی ہیں یہ اصل میں باڈی کے اندر جو خوراک ہے اس کو پائلورس جو کہ میدے کا سب سے آخری حصہ ہوتا ہے اس کی طرف دکیلنے میں مدد دیتی ہیں اور پائلورس کے بعد اس کو چھوٹی آنٹ کا پہلا حصہ ڈیوڈنم جو کہلاتا ہے اس کی طرف دکیلنے میں یہ لہریں بہت زیادہ کام سر انجام دیتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ میدہ کے اندر کس طرح کی خوراک ہوتی ہے میدہ کے اندر اصل میں ویسی خوراک نہیں ہوتی جیسی ہماری خوراک کی نالی کے اندر پائی جاتی ہے بلکہ اس وقت میدہ کے اندر جو خوراک ہے اس کے اندر پانی بھی مکس ہے اور خوراک بھی مکس ہے تو اس کے ساتھ کچھ اس کے اندر جوسز بھی مکس ہے کچھ سلایوہ بھی مکس ہے تو اس سے کیا ہوگا بلکل خوراک جو ہے وہ کچھ ایسی حالت میں ہے بلکل ایسے ہی ہے جیسے پانی کی اندر آپ روٹی کو بگو دیں اور اس کے بعد اس کا شیک بنا لیں یا پھر مثال کے طور پر جیسے آپ پانی کے اندر مینگو ڈال لیں تو اسے بھی کیا ہوگا بلکل ایک سمودی سی بن جائے گی تو یہ ویسی کچھ شکل ہوتی ہے میدہ کے اندر خوراک کی تو کیا وہاں یعنی یہ جو ہماری خوراک ہے وہ کس شکل میں آگئی ہے تقریباً مایا کی حالت میں اور یہ تقریباً چودہ گرام نصف آنس کی صورت میں ایک وقت میں گزرتی ہے ہم جو اتنا زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو وہ جو کھانا ہے ہمارے میدے کا حصہ بن جاتا ہے تو میدہ جو ہے اس کو حضم کرنے کے بعد کتنی تعداد کے اندر چھوٹی آنٹ میں دھکے لے گا یعنی کہ جو کھائی ہوئی خوراک ہے وہ تقریباً چودہ گرام جو ہے یعنی کہ نصف آنس جو ہے وہ تقریباً ہماری میدہ سے میدہ کے اجزاء کیسے ہوتی ہیں میدہ کی ساخت کیسی ہوتی ہے اب اس پر بات کرتے ہیں میدہ کے اجزاء تضابی خاصیت رکھتے ہیں جبکہ جو ہماری چھوٹی آنٹ ہے اس کے اجزاء کافی زیادہ کم تضابی ہوتی ہیں اس کو آسان زبان میں آپ یوں کہہ لیں کہ میدہ کی ساخت تضابی ہوتی ہے اور چھوٹی آنٹ کی جو ساخت ہے وہ الکلائنن نیچر ہوتی ہے جب میدہ کے زیادہ تضابی پن والے اجزاء میں سے خوراک گزرتی ہے تو سپنکٹر سکڑ جاتا ہے سپنکٹر کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دروازہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو پشلی سلائیڈ کے اندر تصویر میں میں نے دو جگہ پر دکھایا تھا ایک ہے کارڈک سپنکٹر اور دوسرا ہے ہمارے پاس پائلورک سپنکٹر تو اب یہ بات آپ کو واضح ہو گئی کہ جب میدے کے زیادہ تضابی پن والے اجزاء گزرتے ہیں تو سپنکٹر کیا ہوتا ہے سکڑ جاتا ہے یعنی کہ رستہ بند ہو جاتا ہے اور خوراک کی گزرنے کا مرحالہ آرزی طور پر رک جاتا ہے اس طوران جب دیودینم کی الکلائن رتوبت یعنی کہ جو الکلائن جوسس ہیں لبلما اور پتے کی رتوبت سے تضابی پن کی تعدیل نیوٹلائزیشن ہو جاتی ہے تو چھوٹی آنٹ کا مو یعنی سپنکٹر مسل ڈیلی ہو جاتے ہیں اور حضم شدہ خوراک کی دوسری خواب گزرتی ہے اور اس طرح یہ عمل جاری رہتا ہے تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی پھر سے کوشش کریں کہ یہ اصل میں یہاں پر ہو کیا رہا ہے کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی ہم نے خوراک کھائی وہ خوراک کی نالی کا حصہ بن گئی اس وقت خوراک کیا ہے الکلائنن نیچر ہے تو کیا ہے میدہ کی کنڈیشن کیا بتائی میں نے آپ کو تضابی خاصیت تو ایسو فیگس کے اندر خوراک کیا ہے الکلائنن نیچر ہے تو وہ الکلائنن نیچر ہے تو خوراک جو ہے وہ میدہ کا حصہ بن جائے گی جیسے ہی وہ خوراک میدے کا حصہ بنے گی تو میدہ کے اندر تو تضابی خاصیت ہے تو خوراک کیا ہوگی وہ بھی تضابی خاصیت میں کنورٹ ہو جائے گی اب کیا ہوا کہ اتنی زیادہ تضابیت کے باوجود ہم نے یہ بات کی کہ اس وقت تک جو پائلورک سپنکٹر ہے وہ نہیں کھولے گا جب تک خوراک جو ہے وہ الکلائنن نیچر نہیں ہوگی تو یہ جو ہمارا پائلورس والا حصہ ہوتا ہے یہ اصل میں تھوڑا سا جو ہے کم تضابی ہوتا ہے جو فنڈس اور باڈی والا حصہ ہے وہ بہت زیادہ تضابی نیچر کا ہوتا ہے جبکہ پائلورس وہ حصہ ہوتا ہے میدے کا جہاں پر کم تضابیت پائی جاتی ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر کھرائی ہوئی جو خوراک ہے مکس ہوئی ہوئی جو خوراک ہے وہ تھوڑی سی کم تضابی ہو جائے گی لیکن الکلائنن نیچر نہیں ہوگی بلکہ اسڈکن نیچر ہی ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو ہماری چھوٹی آنٹ ہے جس کا پہلا حصہ ڈیوڈنم کہلاتا ہے اس ڈیوڈنم کے اندر کچھ جوسز مکس ہوتے ہیں وہ جوسز کہاں سے آتے ہیں وہ جوسز لب لبا اور پتے میں سے خارج ہو کر اس ڈیوڈنم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو یہ جو لب لبا اور پتہ ہے وہ کس نیچر کا جوسز خارج کرتا ہے وہ الکلائن جوسز خارج کرتا ہے اور جب وہ الکلائن جوسز چھوٹی آنٹ کا پہلا حصہ ڈیوڈنم کے اندر خارج کریں گے تو ظاہر اسی بات ہے ڈیوڈنم کی جو ساکت ہے وہ بھی الکلائن ہو جائے گی تو اب کیا ہوا میدہ کی ساکت اضابی ہے اور ڈیوڈنم کی ساکت الکلائن ہے اب یہ الکلائن جب زیادہ ہو جائے گا تو وہ میدہ کی آخری حصہ پائلورک کی طرف دھکے لے گا اور اس طرح سے پائلورک سپنکٹر کا جو رستہ ہے وہ مزلات دھیلے ہو جائیں گے اور کھائی ہوئی جو خوراک ہے جو میدے کا حصہ ہے وہ پائلورس سے اس ڈیوڈنم کی اندر آ جائے گی اور اس طرح سے میدے کا کام مکمل ہو جائے گا جب خوراک میدہ میں ہوتی ہے تو اس دوران میدہ کی میوکس کوٹ حازم مایا ڈیجیسٹیف فلیوڈ کو گیسٹرک جوز کی صورت میں خارج کرتا ہے یہ تضاب تمام خوراک کو بھی تضابی پنڈ میں مبتلا کر دیتا ہے تھوڑا سا اس بات کو پھر سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں پر اصل میں کیا بتانا چاہ رہا ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ جیسے ہی ہم خوراک کھاتے ہیں تو وہ خوراک ہمارے موں میں زبان اور دانتوں کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں تبدیل ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر سلائیوہ بھی مکس ہو جاتا ہے اب یہ خوراک ہماری خوراک کی نالی میں سے گزرتی ہوئی میدہ تک پہنچا دی جاتی ہے میدہ کی دیواریں میدہ کے کھلیے کچھ نہ کچھ میدہ کی جو سیلز ہیں وہ کوئی نہ کوئی چیز کوئی جوسز خارج کرتے ہیں اور اس جوسز کو ہم گیسٹک جوس یا ڈیجسٹک فلوڈ کا نام دیتے ہیں اور ان کی ساخت ان جوسز کی جو ساخت ہے وہ کافی زیادہ تضابی طرح کی ہوتی ہے اب یہ کھائی ہوئی خوراک جو کہ میٹھا تھی یا نمکین تھی یعنی کہ ہماری پسندیدہ ذائقے کے مطابق تھی یہ خوراک اب تضابی شکل کے اندر میدہ تک پہنچ چکی ہے یعنی کہ میدہ کے اندر جانے کے بعد جو خوراک ہے اس کا ذائقہ کافی زیادہ تضابی قسم کا ہو چکا ہے اب یہ جو تضابی پن جو کہ میدہ کی دیواریں خارج کرتی ہیں کیا ان کا کوئی فائدہ ہے یا پھر یہ نقصان دے ہیں وہ ہم آگے جا کر جاننے کی کوشش کرتے ہیں خوراک پر یہ تضاب بطور انٹی سیپٹک اور ڈیس انفیکٹڈ عمل کرتا ہے جس سے خوراک میں نقصان دے جرسیم کے چلے جانے سے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اصل میں ان تضابی پن کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ کیا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم خوراک کو کھاتے ہیں یعنی کہ جیسے ہی ہم نوالا اپنے ہاتھ کی مدد سے موں میں ڈالتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی جرسیم اس رستے سے ہمارے موں کا حصہ بن جائے یا پھر دوسری صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے دانت کا کوئی انفیکشن ہو دانت میں کوئی زکام ہو مسرودوں کی کوئی بیماری ہو یا پھر ہمارے موں کے اندر کوئی اور طرح کی بیماری ہو تو اس صورت میں بھی ہماری خوراک کے ساتھ وہ جرسیم ہماری خوراک کا حصہ بن جاتے ہیں اس کے بعد یعنی کہ جرسیم جو خوراک کے ذریعے ہمارے میدہ تک آتے ہیں تو میدہ بہت زیادہ کام سر انجام دیتا ہے میدہ کے یہ جو جوسز ہیں وہ کافی زیادہ تضابیت خاصیت رکھتے ہیں جس وجہ سے یہ جرسیم کو مارنے میں بلکل جرسیم کش کی طرح کام کرتے ہیں بطورے انٹی سیپٹک اور ڈس انفیکٹن کام کرتے ہیں اور جرسیم کو وہاں پر ہلاک کر دیتے ہیں جرسیم کو مار دیتے ہیں تو اس طرح سے وہ جرسیم میدہ کے اندر جا کر مل جاتے ہیں اور ہم آنے والی بہت بڑی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ میدہ کی جو دیواریں ہیں جو تضابیت خارج کرتی ہیں وہ بہت زیادہ کام سر انجام دیتی ہیں اور ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہے گیسٹک جوس میں کئی حازم انزائنز می پائے جاتے ہیں ان انزائنز کی کیا نام ہے ان میں شامل ہیں پہلے نمبر پر پیپسین انزائم اور دوسرے نمبر پر ہے لینن تیسرے نمبر پر ہے گیسٹک لائپیز اور چوتھے نمبر پر ہے گیسٹک امائی لیز یہ چار طرح کے انزائم میدہ کی اندر موجود ہوتے ہیں پیپسین ہائیڈرکلوری کے سیڈ کے ساتھ مل کر خوراکی پروٹین پر عمل کرتے ہیں ہائیڈرکلوری کے سیڈ اصل میں ایک تضاب کا نام ہے جو کہ میدہ کے اندر خارج ہوتا ہے یعنی کہ گیسٹک جوس ہے اور جب یہ جوس یعنی کہ ہائیڈرکلوری کے سیڈ جس کا نام ہے جب یہ انزائم جس کا نام پیپسین ہے اس کے ساتھ ملتا ہے تو جو خوراک کے اندر پروٹینز ہوتی ہیں اس کو مزید چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں تبدیل کرنے میں مدد دیتا ہے گزا کے پروٹین اجزاء کو مل کر یہ پیپٹونز میں تبدیل کر دیتا ہے پروٹین ایک بہت بڑی شکل ہے اور پروٹین جب چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں تبدیل ہوتی ہے اس کو ہم پیپٹونز کا نام دیتے ہیں اور خوراک کے اجزاء کو سیل کے لیے کارامد یعنی کہ سولیول سبسانسس بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں دوسرا ایک انزائم جس کا نام رینن ہے وہ کیا کام کرتا ہے رینن اصل میں دودھ کو دہی میں تبدیل کرنے کی فارمنٹ ہے جو کیسین بناتی ہے کیسین کیا ہے کیسین بھی اصل میں ایک طرح کی پروٹین ہی ہوتی ہے جو کہ اصل میں پروٹین کی ایک دوسری شکل ہے کیسین ایک ملک پروٹین ہے یعنی کہ کیسین جو ہے وہ دودھ کی ایک پروٹین ہے یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ دودھ سے آپ جو خمیر بنتا ہے اس طرح کی یہ پروٹین ہوتی ہے گیسٹک لائپیز بھی میدہ میں مجود ہوتے ہیں جو کہ فارمنٹ پر عمل کرتے ہیں یہ اصل میں یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ جو انزائمز ہیں یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں جس میں پہلے نمبر پر پیپسین ہے پیپسین جیسے ہی ایٹسیل کے ساتھ ملتا ہے تو یہ پروٹین کو چھوٹے ٹکروں میں تبدیل کر دیتا ہے اور اسی طرح یہ جو رینین انزائم ہے یہ جب ملتا ہے جوسز کے ساتھ تو یہ کیا کام کرتا ہے یہ دودھ والی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ کسین ہو گیا اس کو دوسری شکل کے اندر تبدیل کرنے میں بہت زیادہ مددگار ہوتا ہے اس کو تبدیل کر کے اس کو جذب کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں میدہ کے چند اہم افعال جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس میں پہلے نمبر پر ہے میدہ کھانا وصول کرتا ہے اور کم وقت کے لیے بطور طلاب کام کرتا ہے یہ بات ہم نے پچھلی سرائڈ میں تصویر کی مدد سے دیکھ لی تھی کہ میدہ کے اندر خوراک آتی ہے اور کچھ وقت کے لیے وہاں پر ٹھہرنے کے بعد وہ خوراک جسم میں سے خارج ہونے کے لیے آگے چھوٹی آنٹ کی طرف دکیل دی جاتی ہے تو اس طرح یہ بات ہمیں واضح ہو گئی کہ میدہ جو ہے وہ کم وقت کے لیے بطور طلاب کام کرتا ہے دوسرا اہم فنشن ہے تمام خوراک مایہ حالت میں ہو جاتی ہیں اور اس میں ہائیڈرو کلوری کے سیڈ شامل ہو جاتا ہے یعنی کہ جو خوراک ہم نے ٹھو سالت میں کھائی ہوتی ہے وہ میدہ کے اندر جیسے ہی پہنچتی ہے تو میدہ کے جوسز اس کو مایہ حالت میں تبدیل کر دیتے ہیں اور اس طرح اس کھائی ہوئی خوراک کے اندر کچھ تضاب بھی شامل ہو جاتا ہے جو کہ میدہ کے اندر خارج ہوتا ہے اور اس کا نام ہے ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ یعنی کہ ایچ سی ال تیسرا اہم فنشن ہے میدہ میں پروٹینز چھوٹے ٹکروں پیپٹونز میں تبدیل ہو جاتے ہیں تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جیسا کہ مسال کے طور پر گوشت کے بڑے بڑے ٹکرے جب مزید چھوٹے ٹکروں میں تبدیل ہوتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ پروٹین ایک گوشت کا بڑا ٹکرہ ہے اور پیپٹونز اس کے چھوٹے ٹکرے تو اس طرح سے پروٹینز پیپٹونز کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے چوتھا فنشن ہے دودھ دہی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور کیسین ازاد ہو جاتا ہے کیسین کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اصل میں ایک پروٹین کا نام ہے جو کہ بہت کم مقدار کے اندر یعنی کہ سرو ڈیجسٹنگ ڈائیٹلی پروٹین ہے بہت آہستہ آہستہ جذب ہونے والی اور حضم ہونے والی پروٹین ہوتی ہے اس کے بعد پانچوں فنشن ہے میدہ میں چربی یعنی کہ فیٹ حضم ہونے کے قابل بن جاتی ہے میدہ کے اندر خوراک کے رستے جو چربی یعنی کہ جو آئل بغیرہ آتا ہے وہ بھی میدہ کے اندر جا کر حضم ہونے کے قابل ہو جاتا ہے اگلا فنشن ہے میدہ میں ایک انٹی انیمک فیکٹر بن جاتا ہے اب یہ انٹی انیمک فیکٹر کیا ہوتا ہے اس کو ہم آنے والے یونٹس کے اندر کوشش کریں گے اس کے بعد اگلا فنشن ہے قائم جو کہ میدے میں خوراک کی مایا حالت ہے آنٹڑیوں میں چلا جاتا ہے قائم کیا ہے قائم اصل میں خوراک کی وہ حالت ہے جو کہ ٹھو سے مایا کے اندر تبدیل ہوئی ہے تو یہ کھائی ہوئی مایا والی جو خوراک ہے جو کہ میدہ کے حصہ ہے اب یہ چھوٹی آنٹ کی طرف چلی جائے گی اور اس خوراک کو ہم قائم کا نام دیتے ہیں آخری فنشن ہے تمام خوراک کا مایا حالت میں ہونا رتوپنے اور تضاب کے شامل ہونے سے آنٹڑیوں میں جذب ہونے کے قابل ہو جاتی ہے جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ ٹھوس حالت میں ہوتی ہے اور یہ ٹھوس حالت میدہ کے اندر جا کر مایا حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مایا والی حالت ہی اصل میں ہماری خوراک کے جذب ہونے کا صحیح طریقہ کار ہے اور یہ خوراک پھر ہمارے خون کے اندر جا کر جذب ہو کر یعنی کہ شامل ہو جاتی ہے جس سے ہمیں کافی زیادہ انرجی میں مدد ملتی ہے اور ہمیں طاقت محسوس ہوتی ہے جس کو ہم اپنے تمام دن کے اندر استعمال کرتے ہیں یہاں پر ہمارا نظام انہزام کا آدھا یونٹ مکمل ہو گیا ہے باقی کے یونٹ کو ہم آنے والی ویڈیو کے اندر مکمل کریں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اس سے ہمیں جو ہے وہ کافی زیادہ اپریسیشن ملتی ہے اور ہمیں مزید جو ہے وہ ویڈیوز بنانے میں بھی کافی مدد ملتی ہے